وَحُلِّ فَتْصَارِقُ سارخ جو ہے چوری کرنے والا وَظَمِنَ اِنَّكَلَ اور زامین ہوگا وہ اگر اس نے انکار کیا قسم سے بھئے بھئی ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کر دیا کہ اس نے میری چوری کی ہے اتنا مال چورایا ہے تو اس صورت میں کیا چور کو قسم دی جائے گی یا قسم نہیں دی جائے گی کہتے ہیں بھئی چور کو قسم دی جائے گی اور وہ انکار کر دیتا ہے قسم نہیں اٹھاتا تو اس صورت میں اس پر زمان آئے گا جتنے مال کا دعویٰ وہ کر رہا ہے وہ مال کیا کیا جائے گا چور سے لے لیا جائے گا وَلَمْ يُقْتَعَ لیکن ہاتھ اس کا نہیں کٹا جائے گا تو قسم سے انکار کی وجہ سے مال تو اس پر لازم ہو جائے گا لیکن اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیوں لِأَنَّ الْمَالَ يَلْزَمُ بِنُّ قُولِ اس لیے کہ مال جو ہے وہ انکار آئیں قسم کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے مال مال لازم ہو جاتا ہے بھئی ایک شخص دوسرے پر مال کا دعویٰ کرتا ہے اس نے میرا اتنا مال دینا ہے اور اس کے بعد بیانا کوئی نہیں تو مضالح سے کیا کی جاتی ہے قسم اور وہ قسم سے انکار کر دے تو کیا ہوتا ہے اس پر وہ مال لازم ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے تو مال تو لازم ہو جاتا ہے قسم سے انکار کی وجہ سے لیکن قطع ہاتھ کا کٹنا یہ ثابت نہیں ہوگا کیوں؟ اس لئے کہ اس نے جو قسم سے انکار کیا ہے اس میں شبہ ہے مال نا کیونکہ انکار عن القسم اس میں احتمال ہے اقرار کا بھی احتمال ہے اور بذل کا بھی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جو شبہ آ گیا مال نا اور شبے کی وجہ سے ہاتھ کا کٹنا تو حد ہے چوری کے اندر تو حد جاری شبے کی وجہ سے حد جاری نہیں کی جا سکتے لِأَنَّ الْمَالَيَزَّمُ بِن نُقُولِ الْقَطَعَ اس لئے کہ مال جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے انکار کی وجہ سے قطع نہیں بھئی وَقَذَرْزَوْجُ اِزَدَّاتِ الْمَرَعَةُ تَلَاقًا قَبْلَ الدُّقُولِ اسی طرح بھائی خامند ہے اس کو بھی یعنی قسم دی جائے گی خامند کو بھی کہہ دی جائے گی قسم دی جائے گی اِزَدَّاتِ الْمَرَعَةُ تَلَاقًا جبکہ دعویٰ کرے عورت طلاق کا قبل الدُّقُولِ دُّقُولِ سے پہلے بھائی جمعہ سے پہلے بھائی عورت کیا دعویٰ کر دیتی ہے بھائی ایک عورت کا ایک شخص سے نکاح ہوا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی اس عورت نے دعویٰ کر دیا کہ اس شخص نے مجھے طلاق دے دی ہے اور عورت کے پاس بیانہ کوئی نہیں خامند منکر ہے تو کیا اس سے قسم لی جائے گی یا قسم نہیں لی جائے گی کہتے ہیں بھائی اس صورت میں خامند سے قسم لے جاتی ہے بھائی لِانَّهُ يُحَلَّفُ فِي طَلَاقِ اِجْمَانِ اس لیے کہ قسم دی جاتی ہے طلاق کے مسئلے میں بِالِجْمَانِ وہ کہا کہ اجمع ہے بھائی کچھ مسائل پیچھے ذکر کیے تھے نکاح وغیرہ ان میں تو قسم نہیں دی جاتی لیکن طلاق میں بِالِجْمَانِ کیا ہے قسم دی جاتی ہے تو جب مدعی اور عورت اس کے پاس بیانہ نہیں تو خامند پر کیا جائے گی قسم آ جائے گی اچھا اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے پھر تو ٹھیک بھائی معلوم ہوئے اس نے طلاق نہیں دی لیکن اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے تو کہتے ہیں فین نکلا اگر اس نے انکار کر دیا قسم سے زامینہ نصف و مہریہ تو وہ زامین ہوگا اس عورت کے نصفے بھائی آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ قبلت دخول اگر طلاق دے دی جائے کیا دینا پڑتا ہے خامند کو نصف مہر اگر مہر مقرر کیا ہو تو نصف مہر تو لہٰذا یہاں پر بھی اب خامند انکار کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے اب معلوم و طلاق ثابت ہو گئے اور نصف مہر اس پر آ جائے گا بھائی وَقَذَا فِنْ نِکَاحِ اور اسی طرح نکاہ کے اندر ہے عزت داد کیا مہر آہا جبکہ دعویٰ کرتی عورت اپنے مہر کا صورت مسئلہ یہ بھائی امام اپو خانیفہ رحماللہ دیکھو بھائی ان کا کیا مسئلہ ذکر کیا کہ نکاہ کے مسئلے میں قسم نہیں دی جائے گی لیکن نکاہ کے بعد میں عورت مہر مال کا تقاضی کرتی ہے مال کا دعویٰ کرتی ہے پھر قسم دی جائے گی پھر قسم دی جائے گی صورت سمجھ میں آئی بھائی کیا مسئلہ ذکر ہوا کہ نکاہ کے مسئلے میں ویسے تو قسم نہیں ہے یا متعاید بیانہ پیش کرے اگر وہ بیانہ پیش نہیں کرتا تو متعلق پر قسم نہیں لیکن اگر وہ مال وغیرہ کا تقاضی کرتا ہے تو اس صورت سے پھر نکاہ کے بعد میں بھی کیا کی جائے گی قسم دی جائے گی اور اگر وہ متعای قسم سے انکار کر دیتا ہے تو اس صورت میں نکاہ تو ثابت نہیں ہوگا لیکن مال کیا ہے ثابت ہو جائے گا کیونکہ قسم سے انکار کی وجہ سے مال ثابت ہو جائے کرتا ہے البتہ ہلت ثابت نہیں ہوتی یہ معنی ہے وَقَدَا فِن نِکَاحِ عزت داعت کیا مہرہا اور اسی طرح نکاہ کے اندر ہوگا یعنی قامن کو قسم دی جائے گی عزت داعت کیا مہرہا جبکہ عورت کس کا دعویٰ کرتی ہے اپنے مہر کا اے عزت داعت المرأت النکاہ جب دعویٰ کیے کسی عورت نے نکاہ کا کسی شخص پر اور وہ انکار کر رہا ہے وَطَلَبَتِ الْمَالَةِ اور عورت طلب کر رہی ہے مال کو جیسے کہ مہر ہے یا نفطہ ہے فَأَنْكَرَتْ ذَوْجُ خَامَن انکار کرتا ہے يُحَلَّفُ بَيْتْ خَامَن کو قسم دی جائے گی فَإِنَّا كَالَا اگر وہ انکار کر دیتا ہے قسم سے يَلْزَمُ الْمَالُ مال کیا ہے اُس پر لازم ہو جائے گا وَلَا يَثْبُتُ الْحِلُ عِنْدَا بِحَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ لیکن خلت ثابت نہیں ہوگی عورت نے دعویٰ کیا تھا اس نے میرے سے نکاح کیا ہے اب خامن کیا کرتا ہے قسم سے انکار کر دیتا ہے اعلانا تو نکاح کے بعد میں تو قسم ہے ہی نہیں یہاں پر قسم بھی جیسی ہم نے وہ کس کی وجہ سے دی ہے کیونکہ عورت کس کا تقاضہ کر رہی ہے مال کا تقاضہ کری ہے تو مال انکار مال تو ثابت ہو جائے گا لیکن وہ عورت اس خامن کے لئے حلال نہیں ہوگی یہ مانا اس لئے کہ مال جو ہے وہ تو ثابت ہو جاتا ہے قسم سے انکار کی وجہ سے لحلال لیکن خلت ثابت نہیں ہوتی وقین نصب بھی اور اسی طرح نصب کے اندر بھی ہے بھئی نصب میں بھی بھئی امام صاحب کو کیا مصلت تھا بھئی امام خانیفرہ والا کیا فرماتے تھے ایک آدمی دوسرے پر کس کا دعویٰ کر دے نصب کا دعویٰ کر دے پھر یہ صورت کے اندر قسم نہیں دی جائے گی مطالعی بیانہ پیش کرے لیکن مطالعی پر کسام لیکن اگر نصب کی وجہ سے کوئی کسی حق کا دعویٰ کرتا ہے مثلا ایک نے دعویٰ کیا کیا کہ یہ میرا بھائی ہے کسی پر دعویٰ کر دیا بھئی کس لئے دعویٰ کرتا ہے وراست لینے کے لئے کس کے لئے وراست وغیرہ دینے کے لئے تو اب یہ صورت میں مطالعی کے ذمہ بیانہ ہے لیکن اگر وہ بیانہ پیش نہیں کرتا کر سکتا تو مطالعی پر کیا جائے گی قسم آ جائے گی اور اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے اس نے کیا کہا تھا یہ میرا یہ مثلا میرا بھائی ہے کسی پر دعویٰ کر دیا بھئی تو یہ میں بھی اس کے مال میں شریف ہوں بطور وراست کے بھئی اس نے کیا کیا بھئی اس کے بعد اس سے قاضی نے بیانہ پوچھ اس نے کہا میرے وہ بیانہ تو نہیں ہے تو قاضی کیا کرے گا دوسرے کو قسم دے گا اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے تو اس صورت میں نصب تو ثابت نہیں ہوگا لیکن مال کیا ہو جائے گا معلوم ہوا یہ بھی اس کے ساتھ وراست میں شریک ہو جائے گا صورت سمجھ میں آئی بھئی اور اسی طرح ہے مولانا نصب کے اندر بھی عزت دعا حق جب کسی نے کوئی دعویٰ کیا کسی حق کا نصب کی وجہ سے کسی حق کا دعویٰ کوئی کرتا ہے قئیر سین جیسے کہ وراست ہے و نفقتین اور نفقہ ہے نصب کے دعوے میں بھی قسم دلائی جائے گی قسم اٹھوائی جائے گی عزت دعا المدعی مالا جبکہ مدعی کسی کا دعویٰ کرتا ہے مال کا دعویٰ کرتا ہے فیض کتب بن نکولی تو ثابت ہو جائے گا یا ثابت ہو جائے گا فیض کتب بن نکولی المالا تو قسم سے انکار کی وجہ سے مال تو ثابت ہو جائے گا لن نصب لیکن نصب ثابت عیندہ بھی حنیفت رحم اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک جی تو دعویٰ کرتا ہے حق کا کسی اوپر مطن میں کہایا دعویٰ کرتا ہے نصب کی وجہ سے کسی حق کا قئر سین جیسے کہ وراست ہے اس کا دعویٰ کیا تھا وننفقہ اور نفقہ کا دعویٰ کرتا ہے وغیر ہیما یہ ان کے علاوہ کا دعویٰ کرتا ہے کالحجری فلقید کالحجری فلق حجر سے مراد یا معنی ہے پروریش مالانا کیا مراد ہے پروریش بھئی پروریش بھئی صورت مسئلہ یہ ایک شخص کو کہیں کوئی بچہ ملا بھئی کیا ملا بچہ چھوٹا صغیرہ ملی کوئی بھئی راستے میں پھر کیسی اور عورت نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میری بہن ہے کسی عورت نے کیا دعویٰ کر دیا عورت کسی شخص کو کوئی صغیرہ راستے میں پڑی ہوئی ملی بہت چھوٹی تھی ایک ماہ دو ماہ کی ہے تین ماہ کی پڑی ہوئی ملی اور ایک آزاز عورت نے کیا دعویٰ کر دیا کہ یہ اس کی بہن ہے لہٰذا اس کی پروریش کا حق مجھے ہے تمہیں اس کو پروریش کا حق قسم دی جائے گی اور وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے تو کیا ہوگی پروریش کا حق مل جائے گا لیکن نصف ثابت تو کہتے ہیں اسے پروریش کا حق تو مل جائے گا لیکن اس کی وجہ سے نصف ثابت نہیں ہو سورت سمجھ میں آئی یاد رکھو لقیت ایسا چھوٹا بچہ یا بچی جو راستے میں کسی کو بڑا ہوا ملے وہ کیا کہلاتا ہے لقیت کہلاتا ہے صغیر یا صغیرہ بھئی راستے میں کسی کو پڑا ہوا ملے یہ لقیت کہلاتا ہے بھئی جیسے کہ پروریش ہے لقیت کے اندر وَمْتِنَعِ الرُّجُعِ فِي الْحِبَتِ بھئی دیکھو نصف کی وجہ سے پروریش کا دعویٰ کیا پروریش تو ثابت ہو جائے گی قسم دی جائے گی اور وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے تو کیا ہوگی پروریش کا حق مل جائے گا لیکن نصف ثابت وَمْتِنَعِ الرُّجُعِ فِي الْحِبَةِ یہ اسی طرح ہمارا نصف کی وجہ سے کوئی دعویٰ کرتا ہے امْتِنَعِ الرُّجُعِ فِي الْحِبَةِ بھئی مثلا دیکھو بھئی دیکھو یاد رکھو جب کوئی شخص کسی کو کوئی چیز حِبَة کرے تو اس پر لیے رُجُعِ فِي الْحِبَةِ بھی جائز ہے مثلا ایک آدمی نے دوسرے کو کہا لو بھئی یہ کوٹھی میری طرف سے آپ کو بطور حدیعہ کے ہے بطور تحفہ کے ہے یا کوئی گاڑی دے دی کوئی چیز دے دی یہ بطور تحفہ کے آپ کی ہوئی تو بھئی حدیعہ کے اندر رُجُع کرنا تو نہیں چاہیے بڑا ہی ناپسندیدہ ہے لیکن اگر رُجُع کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے رُجُع کر سکتا ہے بعد میں کہتا ہے لاؤ بھئی میری گاڑی واپس کر دو میرا یہ گھر کیا کرو رُجُع کر سکتا ہے اسے حق ہے اگرچہ کرنا نہیں چاہیے لیکن یاد رکھو اگر ہیبا اپنے قریبی رشتے دار پر کیا جائے تو پھر رُجُع کا حق میں نہیں ہوتا مطلب اپنے بھائی کو کوئی چیز تحفہ کے طور پر دے دی تو اب اس کو رُجُع کرنے کا حق نہیں ہے سورہ سمجھ میں آئی تو ہیبا میں رُجُع ہو سکتا ہے جبکہ وہ غیر ہو لیکن اگر غریبی رشتے دار ہے تو رُجُع کا حق اب دوسرے نے شرع وقایہ پڑی ہوئی تھی اس کو پتا تھا کہ ہیبا کے اندر یہ کیا کر سکتا ہے رُجُع ہو سکتا ہے کل میرے سے یہ چیز واپس لے لے تو لہٰذا وہ دعویٰ کر دیتا ہے فوراں بھائی کہ تم میرے بھائی ہو تم کیا ہو یہ میرا بھائی ہے بھائی سزا بھائی ہے بھائی خاضی کے پاس چلے گئے خاضی نے کہا لاؤ بھائی بیانہ پیش کرو اس نے کہا میرے پاس کوئی بیانہ دوسرے شخص انکار کر رہا ہے تو خاضی اس کو کیا کہے گا قسم اٹھاؤ کہ یہ تمہارا بھائی اس کے نصب پر بھی پت جس کو ہیبا دیا تھا وہ مجھول ان نصب ہے سمجھ میں ہے اگر معروف ان نصب ہے پھر تو نہیں تو اب قسم اٹھاؤ کہ یہ تمہارا بھائی نہیں ہے وہ انکار کر دیتا ہے قسم اٹھانے سے تو اس قسم سے انکار کی وجہ سے نصب تو ثابت نہیں ہوگا لیکن ہیبا میں رجوع کا حق کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَمْتِنَعِ رُجُعِ فِي الْحِبَتِي اور ہیبا میں رجوع کا امتنا جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا وَقَذَا مُنْكِرُ الْقَوَدِي اور اسی طرح قصاد کا منکر بھی ہے یعنی اس کو بھی قسم دی جائے گی اَيُّحَلَّفُ اِجْمَانُ تو اس کو بھی کیا کیا جائے گا خصاصا اور اگر ایک شخص دوسرے کے ہاتھ کو کارڈ ڈالے یا پاؤں کو جان کر کارڈ ڈالے تو یہاں پر اس سے بھی کیا کیا جائے گا خصاص میں اس کے بھی ہاتھ اور پاؤں کو کارڈا جائے گا تو خصاص آزام میں بھی جاری ہوتا ہے اور نقص میں بھی جاری ہوتا ہے اب ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کر دیا خصاص کا کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے اور وہ کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے قاضی کے پاس لے گیا بھئی قاضی نے کہا لاؤ بھئی تم نے قصاص کا دعویٰ کیا ہے بیانہ پیش کرو اس نے کہا میرے پاس تو کوئی بیانہ نہیں ہے بیانہ نہیں تو کہتے ہیں بھئی دوسرے کو قسم دی جائے گی قصاص کے اندر کہ تم قسم اٹھاؤ کہ یہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے تم نے اس کے بھائی کو قطر نہیں کیا بھئی وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی کیا کیا جائے گا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ قسم اٹھا لے بھئی قاضی نے اس کو کیا کہا قسم اٹھا کہ تم نے اس کے بھائی کو قتل نہیں وہ قسم ہی نہیں اٹھا رہا تو آپ اس کو جیل میں ڈالیں گے یہاں تک کہ وہ یہ قرار کر لے کہ واقعی میں نے کیا کیا تھا کہ بھائی کو قتل کیا تھا یا قسم اٹھا لے کہ میں نے اس کے بھائی کو قتل نہیں کیا بھئی تو جیل میں جب تک ڈال دیں اور باقی اگر نقص سے کم کے اندر قصاص ہے آزا کے اندر قصاص ہے اس میں قسم کا معاملہ آیا تو وہاں قسم سے انکار کی صورت میں قصاص لے لیا جائے تھا ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا ہاتھ کاتا ہے اس نے میرا بھئی بیانہ کدھر ہے تم بیانہ لے کر آؤ اس نے کہا میرے پاس کوئی بیانہ نہیں ہے تو قاضی دوسرے سے کہے گا قسم اٹھاؤ وہ قسم سے انکار کرتا ہے تو اس کے بھی ہاتھ کو قصاصان کار دیا جائے گا تو نقص کے اندر اس کو جیل میں ڈالا جائے گا جہاں تک کہ وہ اقرار کر لے یا قسم کھا لے اور آزا کے اندر اس سے قصاص لے لیا جائے گا جب وہ قسم سے انکار کرے فَإِنَّكَ لَفِ النَّفْسِ اگر اس نے انکار کر دیا قسم سے نقص کے اندر خوب عیسیٰ اس کو قید کیا جائے گا حَتَّى يُقِرَّا وَيَحْلِفَا یہاں تک کہ وہ اقرار کر لے یا قسم اٹھا لے وَقِيمَةُ نَحَا يُقْتَصُ اور نفس سے کم کے اندر یُقْتَصُ سے قصاص لیا جائے گا بھئی کیا بات ہے قصاص تو شعبے کی وجہ سے ساقص ہو جائے کرتا ہے یہاں قصاص کیوں لیا جائے گا بھئی نفس سے کم کے اندر فَإِمَامِ آزَوَ بُحَنِفَرَ امُاللہ فرمارے ان کی دلیل یہ ہے فَإِنَّ الْآطَرَافَ بِمَنزِلَةِ الْأَمْوَالِ آزَوَ جو ہیں وہ کس کے درجے میں ہیں سبق کی طرح توجہ ہے بھئی آزَو جو ہیں یہ اموال کے درجے میں ہیں فَإِعَجْرِ فِيحَلْ بَزْلُ اور اموال کے اندر کیا جاری ہوتا ہے بَزَل فَإِعْجْرِ فِيحَلْ بَزَل تو ان کے اندر بھی کیا جاری ہوگا بَزَل جاری ہوگا بھئی دیکھو ایک آدمی نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا اور اس سے پھر قسم کھانی پڑی وہ قسم سے انکار کرتا ہے تو اسے کیا دینا پڑے گا مال دینا پڑے گا تو یہاں پر بھی اس پر قصاص آ رہا ہے وہ قصاص سے انکار کر رہا ہے آزَو کے اندر اور آزَو بھی کس کی طرح برطاو کیا جاتا ہے آزَو کے ساتھ مال والا اور مال کے اندر تو بَزَل جاری ہوتا ہے انکار کرے تو دے دیتا ہے یہاں پر بھی انکار کرے تو اب کیا کیا جائے گا اس کے ہاتھ کو کار لیا جائے گا اس لئے کہ اطراف جو ہیں اموال کے درجے میں ہے تو اس کے اندر کیا جاری ہوگا بزل جاری ہوگا بخلاف ان نفسی بخلاف کس کے نفس کے اموال کے درجے میں نہیں ہے یہ امام آزم حنیف رحملہ کے نزدیک ہے وعندہما اصحابین کی نزدیک یلزم الارش فی نفسی وما دونہا ارش زمان کو کہتے ہیں مولانا نفس کے اندر جو مال آئے اس کو دیت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس نے غلطی سے دوسرے کو قتل کر دیا تو کیا یا کرتی ہے جو مال آتا ہے زمان آتا ہے وہ دیت کہلاتی ہے اور غا کے اندر جو مال مال کا زمان آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے ارش کہلاتا ہے تو کبھی مجازن ایک اطلاع دوسرے پر بھی دیت بول کر ارش بھی کبھی مراد لیتے تھے ہیں اور کبھی ارش بول کر دیت دیت تو یہاں پر ارش زمان کے معنی ورسائے بین کے نزدیک زمان لازم آئے گا فِي نَفْسِ وَمَا دُونَهَا نَفْس وَمَا دُونَ النَّفْس دونوں کے اندر فَإِنَّا نُقُولَ اِقْرَارٌ فِيهِ شُبْحَتٌ اس لیے کہ انکار عن القسم جو ہے انکار عن القسم کیا ہے صاحبین کے نزدیک انکار عن القسم ایک آدمی کو قسم دلائی گئی اسے قسم سے انکار کیا تو یہ دراصل کیا کر رہا ہے اقرار تو ان کے نزدیک انکار عن القسم اقرار ہے فِيهِ شُبْحَتٌ لیکن ایسا اقرار ہے جس کے اندر کیا ہے شُبْحَتٌ شُبْحَتٌ کیونکہ حوصہ بزل کا بھی تو امکان ہے اس میں تو شُبْحَتٌ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْقِسَاسِ تو اس شُبْحَتُ کی وجہ سے قِسَاسِ ثابت نہیں ہو سکتا یا اس نُقُول کی وجہ سے اب قِسَاسِ ثابت نہیں ہو سکتا بَلْ يَلْزَمُ الْمَال بلکہ کیا لازم ہو جائے گا مال لازم ہو جائے گا بھئی دونوں صورتوں میں صورت سمجھ میں آئی اور امام ابو خانیفہ رحلہ کے قول پر فتوہ ہے بھئی فَإِنْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ حَاظِرَةٌ اَيْفِ الْمِصْرِ صورتِ مسئلہ یہ بھئی ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کر دیا اور اس کو قاضی کی مجلس میں لے آیا اور قاضی سے کہتا ہے قاضی صاحب اس نے مثلا میرا ایک لاکھ روپیہ دین دینا ہے بھئی قاضی اس سے کہتا ہے بھئی دعویٰ صحیح ثابت ہوگی اب قاضی اس سے مدعیٰ سے پوچھے گا بھئی کیا تم اقرار کرتے ہو یا اقرار نہیں کرتے وہ اقرار نہیں کرتا تو مدعیٰ کی طرح متوجہ ہوگا کہ لاؤ بھئی اپنی بیینہ پیش کر اپنے دعویٰ پر بھئی مدعیٰ کہتا ہے میری بیینہ شہر میں ہے کہاں پر ہے شہر میں ہے کیا لے لیجئے قسم تو بھئی اس صورت میں قاضی مدعیٰ سے قسم نہیں لے گا اس لئے کہ مدعی کی بیینہ شہر میں ہے قریب ہے وہ مدعی کیا کر سکتا ہے ان کو لے کر حاضر ہو سکتا ہے لہذا اس صورت میں قاضی مدعیٰ سے قسم نہیں لے گا بلکہ اسے کہا جائے گا کہ بیینہ لے کر آؤ مدعی سے کیا کہا جائے گا بیینہ لے کر آؤ اور مدعالہ بھئی اس دوران بھئی کیا کرے گا اس سے کفیل لے لیا جائے گا مدعالہ سے زامن لے لیا جائے گا تاکہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے بھئی کوئی زمانت دے دے گا اس کی تین دن تک کے لیے بھئی کتنے دن تک کے لیے زامن لے لیا جائے گا اور اس دوران وہ مدعی اپنے گواہ لے گا اور اگر مدعالہ کوئی زامن نہیں دیتا یا کوئی زامن اس کا نہیں ہے تو اس صورت کے اندر بھئی مدعی اس کے ساتھ لازم رہے گا بھئی اس کے ساتھ ساتھ رہے گا جہاں بھی وہ جاتا ہے تین دن تک اور اس دوران کیا کر لے گا اپنی بیانہ کا انتظام کر لے گا تو بس بات یہ ہے جو ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ قسم چاہتے ہیں بیانہ اس کے قریب میں موجود ہے اور وہ کیا چاہتا ہے کہ مطالعہ سے قسم لے لی جائے تو نہیں بھئی اس صورت میں قسم لے لی ہاں اگر اس نے یہ کہا کہ میری بیانہ ہے ہی نہیں بھئی اس مسئلے میں میرے پاس بیانہ ہے ہی نہیں یہاں میری بیانہ تو ہے وہ غائب ہے بھئی کہیں گئے ہوئے ہیں گواہ موجود ہی نہیں ہے یہاں پر تو اس صورت میں پھر اس کے طلب کرنے پر قاضی کیا کر لے گا مطالعہ سے قسم لے لے گا صورت سمجھ میں آگئی اسی طرح اگر مطالعہ مسافر ہو بھئی بھئی اگر مطالعہ مسافر نہیں تھا پھر تو تین دن کے لیے اس سے کیا کیا جائے گا زامن لے لیا جائے گا اور زامن نہیں دیتا تو تین دن تک اس کے ساتھ مطالعہ ساتھ ساتھ رہے گا جہاں بھی وہ جاتا ہے تاکہ کہیں وہ چھپ نہ جائے بھاگ نہ جائے لیکن اگر مطالعہ مسافر ہے تو پھر مسافر ہے اور مطالعہ کہتا ہے کہ قاضی صاحب اس سے قسم لے لی جائے بھئی قاضی نے پوچھا تم بیانہ پیش کرو اس نے کہا میری بیانہ شہر میں ہے بھئی تو اب بھی وہی صورت ہے اس مطالعہ جو مسافر ہے اس سے کیا لیا جائے گا زامن لے لیا جائے گا اگر زامن نہیں ہے تو مطالعہ کیا کرے گا اس کے ساتھ لازم رہے گا لیکن غیرہ مسافر میں تو تین دن تک کی مدد کے لیے ایک کا زامن لیا جاتا تھا یہاں پر تین دن تک کی مدد کے لیے زامن نہیں لیں گے بلکہ اس سے قاضی کے مجلس برخواست ہونے تک کے لیے کیا لے لیں گے زامن لے لیں گے تو مطالعہ مطافر ہے بھئی اس سے زامن لے لیں گے کتنی مدد کے لیے جب تک قاضی کے مجلس برخواست نہ ہو جائے یا اگر اس کے پاس زامن نہیں ہے تو پھر مدعی اس کے ساتھ لازم رہے گا اس کے ساتھ کاث رہے گا جب تک کہ قاضی کے مجلس برخواست اور اس مدد کے دوران یہ جو قاضی کے مجلس برخواست ہونے کی مدد ہے جس کے لیے اس نے زامن لیا ہے اس کے ساتھ کاث رہا ہے اس مدت کے اندر اندر مدعی اپنی بیانہ کا انتظام کر لے اگر اس مدت کے اندر مدعی اپنی بیانہ کا انتظام نہ کر سکا تو پھر کیا کر لی جائے گی مسافر سے قسم اب قسم قاضی لے لے اس سے اس سے پہلے قسم نہ لے جبکہ بیانہ قریب میں موجود ہو گئی ہاں تو قاضی کے مجلس کے برخواست ہونے تک اس سے زیادہ تک نہیں بھی زامین لیں گے مسافر سے کیونکہ اس صورت میں اس پر کیا لازم آتا ہے ضرر لازم آتا ہے بھئی وہ تو مسافر ہے سفر میں کہے بھئی اور ہم کیا کہیں کہ دو تین تین دن تک بھئی زامین دے پھر تو اس بیچارے کو ضرر ہے اسے رکنا پڑے گا بھئی صورت سمجھ میں آگئے فَإِن قَالَ لِي بَيِّنَةٌ حَاظِرَةٌ اگر مدعی نے کہا کہ میری بیانہ حاضر ہے ایفی المصری یعنی کہاں پر حاضر ہے شہر میں قریب ہی ہے قریب ہی ہے آگے متن دیکھئے اگلے صفحے پر وَطَلَبَ حَلْفَ الْخَسْمِي اور طلب کی اس مدعی نے جو کیا کہہ رہا ہے میری بیانہ کہاں پر آیا ہے شہر میں اس نے طلب کی حَلْفَ الْخَسْمِي فَرِقِ مُخَالِفْ کی قَسْم کہ قاضی صاحب اسے کیا لے لی جائے قسم لے لی جائے لَا يُحَلَّكُو تو فَرِقِ مُخَالِفْ کو قَسْام نہیں دی جائے گی جی سورہ سمجھ میں آگئے حَتَّاب واپس آئیے حَتَّالَوْ قَالَ لَا بَيِّنَةَ لِي یہاں تاکہ اگر متعینے کہاں میری بیانہ ہے ہی نہیں اس مسئلے کے اندر اور شہودی غویہ بون یا بیانہ تو ہے لیکن میرے بھنگوا کیا ہیں اس وقت غائب ہیں شہر سے کہیں باہر گئے میں کہ دوسرے سفر وغیرہ پر ایک صورت میں اب کیا کیا جائے گا قسم لے جائے گی وَلَا يُقْفَلُ اور کفیلہ نہیں لیا جائے گا اس سے بھئی جی تو کہتے ہیں وَطَلَبَ حَلْفَ الْقَسْمِ اور مُدْعِقِ بھئی یہ نا شہر کے اندر ہے اور وہ قسم کو طلب کر رہا ہے فریق مخالف سے فریق مخالف کی لَا يُحَلَّفُ تو فریق مخالف کو قسم نہیں دی جائے گی وَيَقْفُلُ بِنَفْسِهِ سَلَاستَ اَيَّامٍ بھئی قسم نہیں دیں گے تو پھر کیا کریں کہتے ہیں بھئی قفیل دے دے گا وہ اپنے نفس پر سَلَاستَ اَيَّامٍ کتنے دن کے لئے تو مُدْعَا عَلَى جو ہے وہ قفیل دے دے گا اپنے نفس پر تین دن کے لئے فَإِنْ عَبَا اگر وہ انکار کرتا ہے قفیل دینے سے لَا زَمَهُ تو مُدْعِی کیا ہو جائے گا لازم ہو جائے گا ہاں ضمیر کس کو راجے کس کے ساتھ لازم ہو جائے گا مُدْعَا عَلَى یعنی اگر انکار کرتا ہے فریق مخالف کفیل دینے سے لَا زَمَهُ الْمُدْعِی تو لازم رہے گا اس کے ساتھ مُدْعِی سَلَاستَ اَيَّامٍ تین دن تک سُمْ مَا تَفَعَلَ الزَّمِيرِ الْمَنصُوبِ فِي لَا زَمَهُ بَي لازمہ فیل ہے اس کے اندر ضمیر فائل کی ہے جو مُدْعِی کو راجے اور ہاں ضمیر جو ساتھ ملی ہوئی ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے مولانا منصوب متصل ضمیر بھئی مفعول کی ضمیر اور مفعول کیا ہوتا ہے منصوب تو یہ ضمیر بھی اس وقت محلن کیا ہے منصوب اور آگے آ رہا ہے مطن میں وَلْغَرِيبَا اس غریب کا عطف بھی اس ضمیر منصوب پر ہے تو وہ بھی کیا پڑھیں گے ہم منصوب تو لازم رہے گا بھئی اس کے مُدْعِلِق کے ساتھ مُدْعِی لازم رہے گا وَلْغَرِيبَا اور کس کے ساتھ لازم رہے گا مسافر کے ساتھ اچھے تو یہی ترقیب بتلا رہے ہیں اللہ عنہ صدر و شریعہ کہتے ہیں سُمْ مَا تَفَالَ زَمِيرِ الْمَنصوبِ پھر مَاتِن نے عطف کیا زمیرِ منصوب پر فِي لَازَمَهُ جو کس کے اندر ہے لَازَمَهُ کے اندر ہے زمیرِ منصوب اس پر عطف کیا قَوْ لَهُ اپنے اس قول کا وَلْغَرِيبَا تو لازم رہے گا اس مصافر کے ساتھ قَدْرَ مَجْلِسِ الْحُکْمِ کتنی مقدار فیصلے کی مجلس کے مقدار یعنی جسنی دیر تک قاضی کی مجلس برقرار رہتی ہے خود بتلا رہے ہیں اللہ عنہ صدر و شریعہ اللہ عنہ مدعی الغریب مدعی لازم رہے گا اس مصافر کے ساتھ مقدار اما یکون القاضی جالساً فِي المختمتی اتنی مقدار جب تک قاضی بیٹھا ہوا ہے اپنے مختمے کے اندر یعنی جب تک اس کی مجلس برقات نہیں ہوتی کیا بات کر رہے ہیں جی تو مدعی اللہ یہ کہہ رہا ہوں میں جی کس کے ذمہ گواہی آگئی گواہی میں نے کہا ہے مدعی کے ذمہ بھئی مدعی لازم رہے گا انتظام مدعی نے کرنا ہے گواہی کا انتظام کس نے کرنا ہے مدعی نے تو وقت دے رہے ہیں ہم مدعی کو بھئی لیکن کچھ دیر کے لیے مصافر کو بھی روکنا ہے مدعی بیچارے کا بھی تو حق ہے تو کتنی دیر تک ہم روک سکتے ہیں مصافر کو تین دن تک کے لیے روک کر رکھیں گے کہتے ہیں نہیں بھئی اس کو کتنی دیر تک روک سکتے ہیں آپ خاضی خاضی کی مجلس اس کو قسم نہیں دیں گے ہاں اس دوران ہاں اگر مدعی نے شروع میں کہہ دیا جس مدعی اللہ ہے وہ کیا ہے مصافر اور مدعی نے کیا کہا میرے پاس تو گواہ اس مسئلے میں ہیں ہی نہیں یا میرے گواہ ہے تو لیکن وہ شہر سے باہر سفر پر گئے ہیں تو پھر تو وہیں پر خاضی کیا کر لے گا مدعی سے خسم لے لے گا لیکن یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے گواہ تو ہیں لیکن گواہ کہاں پر ہیں شہر میں قریب ہی موجود ہے بھئی جو قریب موجود ہے تو ان کو لے کر آؤ بھئی کیونکہ تمہارے ذمہ کیا ضروری ہے گواہ لانا ضروری ہے تو وہ گواہ پھر اتنی مدت اس کو روک لیں گے اور پھر اتنی مدت میں اگر وہ گواہ لے آیا تو ٹھیک اگر گواہ نہیں لیا تو پھر اس صورت میں کیا آ جائے گی مطالعہ پر مسافر پر اب اسے قسم لے لی جائے بھئی اسے روکا نہ جائے بھئی قسم لے کر خیفلہ کر کے اسے دیج دیا جائے صورت سمجھ میں آگئے مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا بھی بھی حل نہ ہو تو بتایا کرو ویسے سر نہیں لانا کہ ہو گیا دوبارہ ہو سکتا ہے سمجھانے میں میں پوری طرح سمجھانا سکا ہوں تو دوبارہ سمجھا دوں گا تو یہ معنی ہے لازم المدعی الغریب مدعی لازم رہے گا اس مسافر کے ساتھ کہ مسافر کہیں چلا نہ جائے بھاگ نہ جائے اور اس دوران اپنے بیانہ کا بھی انتظام کر لے گا لازم المدعی الغریب جسی مقدار قاضی بیٹھا ہوا ہے اپنے محکمے میں اور اسے کفیل بھی نہیں لیا جائے گا مسافر سے مگر اسی مجلس کے آخر تک اگر اسے کفیل لیا گیا تو نہیں لیا جائے گا مگر اسی فیصلے کی مجلس کے آخر تک فین اتا بالبینتی فبیہا اس دوران اگر مدعی لے آیا بینا فبیہا تو بہتر وَإِلَّا يُحَلِّكُهُ وَرْنَا قاضی کیا کرے گا مدعی کو قسم دے دے گا انشاءہ اگر مدعی نے بھئی قسم کس کا حق ہے میں نے کیا بتلایا مدعی تو مدعی نے اگر چاہا تو قاضی اب مدعی مسافر کو قسم دے دے گا وَاوْ يَدَا هُوْ اور اگر یا کیا کر دے گا اس کو چھوڑ دے گا اگر یہ نہیں چاہتا قسم بھئی وَالْحَلْفُ بِاللَّهِ لَا بِالْطَلَاقِ وَالْعِطَاقِ اور قسم بھئی اب قسم کیا قسم دی جائے گی بھئی مدعی کو جب بھی قسم دی جائے تو کس طرح قسم دی جائے اور کس کی قسم دی جائے کہتے ہیں بھئی قسم اللہ کی دی جائے گی بھئی کس کی قسم دی جائے گی اللہ کی قسم دی جائے گی بھئی وَالْحَلْفُ بِاللَّهِ اور حَلَقْ اللَّهِ ہوگی لَا بِالْطَلَاقِ نَا كِي طَلَاقِ سَا وَالْعِطَاقِ اور نَا عِطَاقِ بھئی طلاق اور عِطَاق کے قسم نہیں دی جائے گی بلکہ کس کی قسم دی جائے گی اللہ کی قسم دی جائے گی کہ مدعل قسم کھائے گا کہ میں قسم کھا اللہ کی قسم قاضی صاحب میں نے اس کا کوئی حق نہیں دینا نہیں دینا ہاں مدعی کہتا ہے نہیں قاضی صاحب اس کو اللہ کی قسم نہ دیں یہ تو قسمیں کھاتا رہتا ہے اس کو پروائی کوئی نہیں ہے اس کو کونسی قسم دی جائے عطاق یا طلاق کی قسم دی جائے طلاق اور عطاق کی قسم یہ مثلا قاضی صاحب یہ قسم اٹھائیے کہ اگر اس نے میں اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہوں یا اس نے میرا کوئی حق نہیں دینا تو اس کی بیوی کو تین طلاق ہے یا اس کا غلام کیا ہے آزاد ہے تو وہ اللہ کی قسم تو وہ آرام سے اٹھا لے گا لیکن اب اس کو پتا ہے اگر اس نے جھوٹ بولا تو اس کی بیوی کو کیا ہو جائے گی تین طلاق ہو جائے گی یا اس کا غلام آزاد ہو جائے گا تو لہٰذا یہ قسم یہ نہیں اٹھائے گا بھئی تو کہتے ہیں نہیں بھئی قسم اللہ ہی کی دی جائے گی طلاق اور عطاق کی قسم نہیں دی جائے گی بھئی فَإِنْ أَلَحَ الْخَسْمُ أَلَحَ يُلِحُ الْحَاح کا معنی اصرار کرنا زد کرنا اگر قسم اصرار کرتا ہے اور زد کرتا ہے کہ نئی قاضی صاحب یہی قسم دی جائے قیلہ تو کہا گیا ہے صحبیمہ فی زمانینا صحیح ہے ان دونوں کے ساتھ قسم دینا ہمارے زمانے میں بات سقاہ اکرام کیا فرماتے ہیں کہ زمانے کے اندر اب تلاف اور احتاق کی قسم دینا صحیح کیونکہ اللہ کی قسم کی لوگ باز لوگ زیادہ پرواہ نہیں کرتے اجازل القاضی یعنی جائز ہے قاضی کے لئے اَن يُحَلِّفَهُ بِالطَلَاقِ وَالْعِطَاقِ کہ قسم دے اس کو طلاق اور احتاق کے ساتھ بھئی لیکن قیلہ سے ذکر کیا قیلہ سے غیر تمریز ہے یعنی کمزور قول کو ذکر کیا بھئی صحیح قول یہی ہے کہ قاضی یہ قسم نہیں دے سکتا مالانا اس لئے کہ اس پر نتیجہ بھی ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ دوسری قسم جب اللہ کی قسم دی اور اس نے انکار کر دیا تو اس کے خلاف کیا کر دیا جاتا ہے فیصلہ لیکن اگر اس کو طلاق اور احتاق کی قسم دی جائے دے سکتے ہیں بات فرماتے ہیں لیکن اگر وہاں انکار کر دے تو فیصلہ نہیں نکلے گا کیونکہ وہاں انکار کی صورت میں اس کے خلاف فیصلہ کرنا درست نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ قسم تو میں نہیں اٹھاؤں گا طلاق اور احتاق والی قاضی فوراں فیصلہ کر دی اس کا مطلب ہے تم جھوٹے ہو نہیں بھئی پھر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا اگر وہ انکار کر بھی دے بھئی اور دوسرا میں جی تو قسم اللہ کی ہوگی سمجھ میں آیا جی قسم اللہ کی ہوگی تو معلوم ہوا بھئی جو قرآن کی قسم اٹھا لیتے ہیں بھئی کعبے کی قسم اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے ماں باپ بغیرہ کسی کی قسم اٹھا لیتے ہیں وہ قسم درست نہیں اس لئے کہ مخلوق کے لئے خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں البتہ خالق اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے چنانچہ قرآن میں آپ دیکھتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا تو مخالق کے لئے جس کے لئے وہ چاہے تو طلاق اور اٹھا بھئی یہاں طلاق اور اٹھا کو ساتھ قسم تو یہاں بھی اللہ ہی کی ہے لیکن طلاق اور اٹھا کو کیا کر رہا ہے یہ معلق کر رہا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو اس پر کیا ہے میری بیوی کو تو وہ مراد ہے بھئی سمجھ میں ہے طلاق اور اٹھا باقاعدہ مقسم بھی ہی نہیں ہے یہاں پر سمجھ میں ہے وَيُغَلِّضُ بِصِفَاتِهِ غلَضَ يُغَلِّضُ تَغْلِضُ کا معنی سخت کرنا اور قاضی قسم کو سخت کر سکتا ہے بِصِفَاتِهِ اے بِصِفَاتِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ مثلا قاضی کیا کہتا ہے ایک تو ویسے قسم اٹھواتا ہے کہ قسم تم اللہ کی اٹھاؤ اور کہتا ہے بھئی تم قسم اٹھاؤ اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو ہر ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے جو ہر ایک کو روزی دینے والا ہے جو موت اور زندگی دینے والا ہے تو دیکھو اب شدت آگئے قسم کے اندر بھئی کیونکہ ساتھ کیا آگئے ہیں اللہ کی صفات بھی آگئے ہیں والانا تو کیا قاضی ایسا کر سکتا ہے صفات کے ساتھ بن ساتھ کر سکتا ہے کہتے ہیں ہاں بھئی قاضی صفت قسم کو صفات کے ساتھ صفت کر سکتا ہے اور یاد رکھو اس میں حروف عاطف ذکر نہیں کیے جائیں گے صفات کیا ہوں گی کیونکہ اگر حروف عاطف ذکر کر دیا جائے تو پھر یہ کئی قسمیں بن جائیں گی اور مطالعہ پر ایک قسم ہے یا کئی قسمیں ہے بھئی ایک ہی قسم ہے بھئی جی تو قسم تو بھئی کہاں صفت کرے گا اور کہاں نہیں کہتے ہیں بھئی صفت کر سکتا ہے لیکن اگر نیک اور دیندار آدمی ہے تو اس کے لئے قاضی قسم کو صفات کے ساتھ صفت نہ کرے وہ عام صرف باللہ کے ساتھ قسم اٹھا لے تو یہ بھی صحیح اور اگر ایک عام آدمی ہے وہ پروائے نہیں کرتا تو اس کے لئے پھئی صفات کے ساتھ قسم کو صفت کر سکتا ہے یا بعض مہماتے ہیں کہ بھئی مال کو دیکھ لیا جائے دعوے کو دیکھ لیا جائے اگر مال قلیل کا ہے تو صفت قسم کو صفت نہ بناو اور اگر مال قصیر ہے تو پھر قسم کو کیا کر دو صفت کر دو وَيُغَلِّضُ بِصِفَاتِهِ اور صفت کرے گا قاضی قسم کو بِصِفَاتِهِ اللہ کی صفات کے ساتھ نَحُو بِاللَّهِ طالِبِ الْغَالِ طالب کا لحظ درست یہاں معلوم نہیں ہوتا قسم ہے اس اللہ کی جو ہر چیز کا ادراف کرنے والا ہے الملک جو بادشاہ ہے اَلْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ایسا زندہ ہے جسے کبھی لَا يَمُوتُ عَبَدَا جسے کبھی موت نہیں آئے گی وَنَا خُو ذَلِقَ اور اس جیسے صفات کے ساتھ لَا بِصِفَاتِهِ تو قاضی قسم کو صخت کر سکتا ہے بھی صفات ہی اللہ کی صفات کے ساتھ لَا بِصِفَاتِهِ لیکن زمان اور مکان کے ساتھ قسم کو صخت نہیں کر سکتا مثلا بھئی مُتَالِق مُتَعِق کیا کہتا ہے قاضی صاحب یہاں اسے قسم نہ لیں بلکہ کب لیں جمعے کے دن لیں عصر کی نماز کے بعد لیں عصر کے وقت لیں وہ مبارک وقت ہوتا ہے تو بھئی دیکھو قسم کو صخت بنا رہا ہے کس کے لئے مُتَالِقِ علیہ کے لئے کہتے ہیں نہیں بھئی کسی مسلمان کے لئے زمانے یا مکان کے قسم کو صخت کرنا صحیح نہیں ہے بھئی تو یہ تو زمانے کی مثال تھی یا مولانا زمانے کی اور مثال کہ قاضی صاحب اسے اب اس قسم نہ لیں چند دن بعد رمضان آنے والا ہے رمضان کے مہینے کے اندر جمعے کے دن عصر کے بعد اسے کیا لی جائے یا اسے یومِ عارفہ کے دن قاضی صاحب کیا کریں قسم لیں یا مکان کے لئے یہ سخت کرتا ہے قسم کو قاضی صاحب یہاں پر اسے قسم نہ لیں یہاں پر عدالت کے اندر بلکہ مسجد کے اندر اور مسجد میں بھی کس کے پاس ممبر کے پاس بھئی جامعہ مسجد میں وہاں پر اسے قسم لی جائے یا بیت اللہ کے اندر جا کر اسے کیا کی جائے قسم یا مسجد نوی میں قسم اسے لی جائے تو نہیں بھئی کسی مسلمان کے لئے زمان یا مکان کے ساتھ قسم کو سخت کرنا صحیح نہیں یہ معنی اللہ بزمان والمکان اور سخت نہیں کر سکتا قسم کو قاضی زمان اور مکان کے ساتھ حاضر عند یہ ہمارے نزیق ہے وعند شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام شافر رحم اللہ کے نزیق یغلز بالزمان کے ساتھ کا بعد صلاة العصری یوم الجمعات جیسے کہ جمعہ کی دن آسر کی نماز کے بعد وبل مکان اور مکان کے ساتھ بھی سخت کیا جا سکتا ہے کل مسجد الجامع عند الممبر جیسے کہ جامع مسجد میں ممبر کے پاس ویحلق الیہودی بھئی یہودی کو کیسے قسم دی جائے والنصرانی والنصرانی کو قسم دی جائے بللہ اللہ انزل الانجیل علی عیسی علی السلام قسم ہے اس اللہ جس نے نازل کے انجیل کو حدیث علی السلام پر والمجوسی اور مجوسی کو یوں قسم دی جائے گی باللہ اللہ خلق النار قسم ہے اس اللہ جس نے آنکھ کو پیدا کیا بھی اللہ کو مانتے ہیں وَلَا يُحَلَّقُونَ فِي مَعَابِدِهِن اور قسم نہیں دی جائے گی ان کے معبدوں میں ان کے عبادت کے جگہوں میں کہ عیسائی کی قسم کہاں لی جائے گرجے وغیرہ میں لی جائے اس سے نہیں یہ نہیں کیا جائے گا کہ ان کے عبادت خانوں میں جا کر ان سے قسم لی جائے کیوں اس لی کہ قاضی کا وہاں جانا مکروح ہے مالا خاضی کا محاضر ہو نا کیونکہ وہ مجمع شیاطین ہے وہاں شیاطین جمع ہوتے ہیں دیکھو لوگوں کو گمراہی پر لگایا ہوتا ہے شیاطین کا گڑ ہوتا ہے وہ گرجے وغیرہ وَيَحَلَّقُوا عَلَى الحَاصِلِ فِي الْبَعِ وَنِّكَاحِ اور حَاصِل پر قسم دی جائے گی بیعہ اور نکاح کے اندر بھئی بھئی دیکھو دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا مالا بیعہ کے مسئلے کے اندر ایک آدمی کہتا ہے میرے قاضی صاحب اس کی اور میرے درمیان بیعہ ہوئی ہے لیکن یہ اس کا انکار کر رہا ہے یہ اس کا کیا کر رہا ہے قاضی کہتا ہے اچھا گواہ پیش کرو یہ کہتا ہے قاضی صاحب میرے پات کوئی بیانہ نہیں تو دوسرے مطالعہ پر کیا آجائے گی قسم آجائے گیا قسم تو دینی ہے تو قسم کس چیز پر دی جائے گی وہ کیا قسم کھائے گا کہ یہ قسم نہ دے اس کو کہ قاضی صاحب واللہ میں نے اس کو چیز نہیں بیچی یہ قسم نہ اٹھوائے بلکہ یہ قسم اٹھائے کہ واللہ قاضی صاحب اس کے اور میرے درمیان بیع قائم نہیں ہے کیا قسم دی جائے گی اس کے اور میرے درمیان بیع قائم اور کیا قسم نہیں دی جائے گی یہ چیز میں نے اس کو اس بات پر قسم نہ اٹھائے کہ کہ اس صورت میں اس کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے وہ ہوتا حق پر ہے بعض اوقات لیکن اس کا جھوٹا ہونا مثلا دیکھو بیع ایسی چیز ہے جو مرتفع ہو جائے کرتی ہے اٹھ بھی جاتی ہے دون آقض کرنے والے آپ اس میں کیا کر لیتے ہیں ایک خالہ کر لیتے خقق کر دیتے ہیں بیع کو آپ نے ایک آدمی سے ٹوپی خریدی اور بعد میں کیا کر لیتے ہیں ایک خالہ کر رہی تھے بیع پسخ کر لی آپ اسی طرح دو آدمی میں بیع ہوئی تھی اور انہیں آپ کو ایک دعویٰ کر دیتا ہے خاضی صاحب اس نے یہ چیز مجھے بیچی ہے لیکن میرے حوالے نہیں کہ قاجز کو کیا قسم دیتا ہے کہ تم قسم اٹھاؤ تم نے یہ چیز اسے نہیں بیچی تو وہ جھوٹا ہو گیا یا نہیں ہو گا چیز تو کیا کی تھی اس نے بیچی تھی لیکن اس چیز پر دوسرے کا حق پھر بھی نہیں کیونکہ فیل حال بے قائم ہے بے قائم نہیں ہے تو قاجز کو کیا قسم دے گا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم دونوں کے درمیان فیلحال بے قائم ہے یا قائم اب بات درست بن گئی وہ قسم آرام سے اٹھا لے گا کہ ہمارے اور میرے اور اس کے درمیان اس وقت بے قائم کیونکہ کیا کر چکے ہیں سبب پر قسم نہیں دی بلکہ کس پر دی حاصل پر قسم دی سبب پر قسم دے تو وہ بیچارہ کیا بن جاتا اگر تے حق پر ہے لیکن جھوٹا بن گیا اس بیچارے کا حق مارا گیا سمجھ میں آیا تو وہ اس صورت میں تو انکار کرے گا وہ قسم اٹھانے سے بیعت بیعت ہوئی ہے لیکن بعد میں کیا ہو چکا ہے ایک سورت سمجھ میں آگے تو ایک ہے سبب ایک ہے حاصل سبب کیا ہے مثلا بیچنا ہے سبب اور پھر بیچنے کے بعد جو بیع قائم ہے وہ کیا ہے حاصل تو کبھی سبب پر قسم دی جاتی ہے اور کبھی حاصل پر تو ذابطہ آگے چل کر آپ کو بتلائیں گے اگر ایسی چیز ہے جو مرتفع ہو جاتی ہے ختم قسم دیں اور جو چیز مرتفع نہیں ہو سکتی ایک مرتفع آگئی تو آپ کو اس کو ختم نہیں کر سکتا تو وہاں پر سبب پر قسم دی جائے تو دیکھو یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے سبب ایک ہے حاصل سبب سبب کیا ہے مثلا دو آدمیوں کے درمیان بیع ہوتی ہیں مولانا تو یہ بیع کیا ہے سبب اور حاصل کیا ہوگا جب اجاب قبول کر لیں گے بیع کر لیں گے تو ان دونوں کے درمیان کیا قائم ہو گئی بیع قائم ہو گئی تو یہ قیام بیع یہ ہے حاصل کیا ہے قیام بیع کسی طرح ایک مرد عورت آپس میں نکاح کر لیتے ہیں تو نکاح ہے سبب اور حاصل کیا ہے ان دونوں تو آپ بھئی کبھی کبھی قسم سبب پر دی جاتی ہے اور کبھی قسم کیا ہے حاصل پر دی جاتی ہے بھئی کہاں حاصل پر قسم دی جائے گی کہاں سبب پر قسم دی جائے گی ضابطہ بتلا رہے ہیں آپ کو بھئی اگر سبب ایسا ہے جو مرتفع ہو جاتا ہے اٹھ جایا کرتا ہے جیسے بیع کبھی اٹھ جاتی ہے بھائی اور مشتری آپس میں کیا کر لیتے ہیں یا جیسے نکاح ہے مالانا یہ کبھی اٹھ جایا کرتا ہے جبکہ خاون بیوی کو کیا دے دے سلاف دے دے تو اس صورت میں اگر سبب ایسا ہے جو کبھی اٹھ بھی کا دعوی کیا کہ قاضی صاحب یہ گاڑی اس نے مجھے ایک لاکھ روپے میں فروغ کی ہے اور دوسرا شخص انکار کرتا ہے قاضی مدعی سے کہتا ہے کہ گواہ لاؤ مدعی کہتا میرے پاس تو گواہ کوئی نہیں تو مدعی جو بائے ہے قاضی اس کو کیا دے گا قسم دے گا تو قسم آپ کس پر دی جائے سبب پر قسم یوں بنتی ہے کہ واللہ قاضی صاحب میں نے اس کو گاڑی نہیں بیچی تو دیکھا بیشنا سبب پر ذکر کیا اور دوسری صورت ہے حاصل پر قسم دی جائے وہ یوں کھائے گا قسم کہ قاضی صاحب واللہ اس کے اور میرے درمیان اس وقت بے قائمہ نہیں ہے تو ایک صورت ہے یہ قسم کھائے میں نے اس کو گاڑی بیچی نہیں اور ایک صورت یہ ہے کہ میرے اور اس کے درمیان فیلحال بے قائمہ تو کون سے قسم دی جائے تو کہتے ہیں بھئی اگر یہ سبب ایسا ہے جو مرتفع ہو جائے کرتا اٹھ بھی جاتا ہے تو کس پر قسم دی جائے حاصل بار کیوں تو کہتے ہیں اس لئے کہ بعض وقت وہ سچا بھی ہوتا ہے لیکن اس بیچارے کا حق مارا جاتا ہے اگر سبب پر قسم اٹھائے گا تو پھر اس کا حق مثلا اس نے گاڑی بیچی تو تھی لیکن بعد میں کیا ہو گیا تھا اقالہ ہو گیا بے خصف ہو چکی ہیں دونوں کے درمیان اب اگر وہ اسے کہیں ہم یہ قسم اٹھاؤ کہ واللہ تم نے یہ گاڑی اسے نہیں بیچی تو وہ تو انکار کر دے گا گاڑی تو اس نے کیا کی تھی بیچی تھی تو لہٰذا اس قسم سے انکار کرے گا اور اس کا کیا ہوگا مارا جائے گا لہٰذا اسے حاصل پر قسم دی جائے کیوں قسم اٹھاؤ کہ واللہ تمہارے اور اس کے درمیان بیع قائم نہیں ہے اب والنہ وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ قاضی صاحب میرے اور اس کے درمیان بیع قائم نہیں ہے پورا سمجھ میں آگئی اسی طرح اگر نکاح کے بعد میں قسم دینی پڑے تو کیسے قسم اٹھائے گا نکاح کے بعد میں قسم کس پر دی جائے گی حاصل پر اس لئے کہ نکاح جو سبب ہے وہ ایسا ہے جو کبھی مرتفع ہو جاتا ہے اٹھ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے طلاق کی وجہ سے تو یہاں پر اگر خامن کو انکار کرے گا اور اس بیچارے کا حق مارا جائے گا کیونکہ اس کا نکاح تو ہوا تھا لیکن اس نے بعد میں کیا دے دی تھی طلاق دے تھی لہذا اس صورت میں کیا قسم دی جائے کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تمہارے اور اس عورت کے بیش نکاح قائمہ نہیں ہے تو وہ طلاق نکاح تو ہوا تھا تو اس نے طلاق دے تھی اب وہ آرام سے قسم اٹھا لے گا کہ اللہ خاضی صاحب اس کے اور میرے درمیان اس کے اور میرے بیچ قسم نکاح قائمہ نہیں ہے اور اگر سبب ایسا ہے جو مرتفع ہونے والا نہیں جو فسخہ نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں کہ اس نے مجھے آزاد کر دیا ہے خاضی نے کہا گوا پیش کرو غلام کہتا میرے پاس تو کوئی گوا نہیں ہے بھئی تو آقا کو کیا کھانی پڑے گی قسم کھانا پڑے گی اب کیا قسم دی جائے کیا سبب پر یا حاصل پر کہتا یہاں سبب پر ہی قسم دے دو اس لئے کہ سبب جو ہے وہ فسخ کو قبول مسلمان غلام آزاد ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس پر کیا واپس آ جائے مملوکیت واپس وہ پھر غلام بن جائے ایسا ممکن نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا لہٰذا یہاں سبب کے فسخ سبب کے ارتفاع کا امکان نہیں سبب پر قسم دے دو تو دیکھئے وَيُحَلَّقُ عَلَى الْحَاصِلِ فِي الْبَعِ اور قسم دی جائے گی قسم اٹھوائی جائے گی حاصل پر بیع اور نکاح کے اندر نقو مثال کے طور پر یوں کہے گا یوں قسم دے گا قاضی بِاللَّهِ مَا بَيْنَكُمَا بَعُن قَائِمُن کہ تم قسم اٹھاؤ خدا کی کہ نہیں تم دونے کے بیچ بیع قائم بَيْ آو نکاح ان قائم یا تم دون قسم اٹھاؤ کہ تم دونے کے درمیان نکاح قائم نہیں ہے فِي الْحَال بَيْ وَفِي طلاق میں یوں قسم دے گا مَا يَبَا اِنُم مِن قَلْ آنَا تم قسم اٹھاؤ بَيْ کہ یہ عورت تم سے جدہ نہیں ہے اس وقت بَيْ عورت کیا کہتی ہے اس نے مجھے طلاق دے دی ہے خاند کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے تو خاند کو قسم دی جائے گی مَا لَا نا اور کیا قسم کھائے گا یہ قسم نہیں دی جائے گی کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے اسے طلاق نہیں دی کیونکہ اس صورت میں عورت کیا کہہ رہی ہے میں اس سے جدہ ہوں خاند کیا کہہ رہا ہے یہ میرے سے جدہ نہیں ہے اب اگر ہم اس کو یہ قسم دیں کہ تم قسم اٹھاؤ تم نے اسے طلاق نہیں دی تو اس صورت میں وہ حق پر ہے لیکن اس کا قسم کھانے سے وہ انکار کر دے گا کیوں کیونکہ وجہ یہ تھی اس نے طلاق تو دی تھی لیکن کونسی طلاق دی تھی رجعی دی تھی اور بعد میں کیا کر لیا تھا گا مارا جائے گا لہذا اسے کیا قسم دی جائے کہ تم قسم اٹھاؤ کہ یہ عورت تم سے جدہ نہیں ہے تو عورت تو کہہ رہی تھی میں جدہ ہوں اب خاند آرام سے قسم اٹھا لے گا کہ قاضی واللہ یہ میرے سے جدہ نہیں کیونکہ طلاق تو دی تھی لیکن میں نے کیا کر لیا تھا رجوع کر لیا اور طلاق کے اندر یہ قسم دے گا یہ تم سے جدہ نہیں ہے اس وقت قفل غصب اور غصب کے اندر یہ قسم دی جائے گی بھئی دیکھو ایک آدمی نے دوسرے کی کتاب غصب کر لی مثلا وہ خاضی کے پاس اس کو لے گیا خاضی نے غصب سے کہا قسم اٹھاؤ بھئی کہ تم نے اس کی کتاب غصب نہیں کی نہیں یہ قسم نہیں دی جائے گی یہ تو سبب ہے غصب پر قسم نہ دو بلکہ حاصل پر قسم دو خاضی کہے گا تم قسم اٹھاؤ یہ کتاب کے واپس لینے کا حقدار نہیں ہے یہ قسم دی جائے گی کیوں اس کیونکہ بسا وقت ایسا ہوتا ہے ایک آدمی دوسرے کی چیز غصب کر لیتا ہے لیکن غصب مرتفع ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے مرتفع کیسے مرتفع ہو گیا آپ پر کوئی ساتھی آپ کی کتاب غصب کر کے لے گیا لیکن آپ نے بعد میں کہہ دیا چلو بھئے وہ کتاب ہی تمہاری ہو گئی تو غصب ختم ہوا یا نہیں ہوا غصب کی جگہ کیا آگیا ہیبہ آگیا یہ والا نا کتاب لے گیا تھا آپ نے کہا چلو کتاب ہی ہو گئی تو آپ نے پیسے لے لی ہے تو غصب مرتفع ہوا اس کی جگہ کیا آگئی بے آگئی تو غصب میں مرتفع ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی سبب پر قسم نہ دو کہ تم قسم اٹھاؤ تم نے غصب نہیں کیا اب تو بیچارہ قسم نہیں اٹھائے کیونکہ جیس تو اس نے غصب کی تھی پہلے لیکن وہ غصب کیا ہو چکا مرتفع یہاں کیا قسم دی جائے کی کہ تم قسم اٹھاؤ کہ یہ کتاب تم سے واپس لینے کا حق دار نہیں آپ چونکہ بے ہو چکی ہے تو وہ قسم اٹھا لے گا قادص ہے واللہ یہ مجھے کتاب واپس لینے کا حق دار نہیں تم قسم اٹھا کہ تم پر واجب نہیں اس پر کتاب لٹا تو اس چیز کو مقصوبہ شیئر کو واپس لٹانا لا عالت سبب سبب پر قسم ان چیزوں میں نہیں دی جائے جیسے بیعہ میں یہ قسم نہیں دی جائے گی بیاللہ ما بیعت ہو تو قسم اٹھا کے تو نے اس چیز کو نہیں بیچا جی ونہ وہ اور اس جیسے اب ساروں کی مثالیں ذکر کرتے جائیں گے کیا کہا سبب پر قسم نہ دو یہ قسم بائے کو بائے کو یہ قسم نہ دو مطن میں کیا ما بیعت ہو بیاللہ ما بیعت ہو تو قسم اٹھا کے تو نے اس چیز کو نہیں بیچا اور نکاح میں یہ قسم نہ دی جائے بیاللہ ما نہ کہتا کہ تو قسم اٹھا تُنے اسے نکاح نہیں کیا نکاح تو اس نے کیا تھا لیکن وہ تو طلاق دے دی تھی اور یہ قسم نہ دی جائے بائی طلاق دینے والے تو قسم اٹھا تُنے اس عورت کو طلاق نہیں دی کیونکہ طلاق کو اس نے دی تھی لیکن بعد میں کیا کر لیا تھا رجوع کر لیا تھا اور تو قسم اٹھا کے تُنے اس چیز کو غصب کیونکہ غصب تو اس نے چیز کی تھی لیکن بعد میں کیا ہو گئی بے ہو گئی لئن آذہی الاسباب ترتفع ادھے کہ یہ اسباب سارے اٹھ جاتے ہیں بہین طور کے بیچا کسی چیز کو سمت قائلہ تو دونوں نے کیا کر لیا پھر اقالہ کر لیا فَإِن خُلِّف عَلَى السَّبَبِ تو اب اگر قسم دی جائے اس سبب پر یہ تضرر المتالعہ بے تو متالعہ کو کیا ہوگا ضرر ہوگا بے حَذَا عِنْدَ بِحَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ یہ طرفین رحمہ وَعِنْدَ عَلَى السَّبَبِ قسم دی جائے گی اس سبب پر فی جمع ذالکہ ان تمام صورتوں میں عمام ویوسف رحمہ اللہ خرماتے ساری صورتوں میں کس پر قسم دو قسم پر دو مگر یہ تاریخ کا معنی اشارہ کرنا تاریخ کا کیا معنی مگر یہ کہ مطالعہ اشارہ کر دے بِعَنْ يَقُولَ بَعِنِ طور کی یوں کہے اَيُّهَا الْقَاضِ لَا تُحَلِّفْنِي عَلَى السَّبَقِ اے قاضی مجھ سے سبب پر قسم مت اٹھواؤ بھئی سبب پر قسم نہیں دلائی جائے گی طرفین کے نزدیک اس لئے کہ سبب پر قسم دلانے کی صورت میں مطالعہ کو کیا لازم آئے گا بعض کئی صورتوں میں ضرر لازم آتا ہے امام ویوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نئی ہر صورت میں کس پر قسم دو سبب پر ہی قسم دو ہاں اگر مطالعہ کا ضرر لازم آ رہا ہے وہ خود کیا کر دے گا قاضی کو اشارہ کر دے گا کہ قاضی ساہے مجھ سے سبب پر قسم نہ اٹھواؤ تو اس صورت میں پھر کس پر قسم لے لی جائے گی حاصل پر فَإِنَّ الْإِنسَانَ قَدْ يَبِيَوْ ثُمَّ يُقِيلُ اس لئے کہ انسان بساوقات کسی چیز کو بیچ دیتا ہے پھر اقالہ کر لیتا ہے وہ یتلقو اور انسان بساوقات کیا کرتا ہے طلاق دے دیتا ہے سُمَّ يَتَزَوَ جو پھر کیا کر دیتا ہے یا اس طلاق بائن دے دیتی مولانا عورت کو اور پھر اس سے کیا کر لیا ہے اس آدمی نے نکاح کر لیا ہے تو اب اگر ہم اس کو کہیں تم قسم اٹھاؤ تم نے اسے طلاق نہیں دی تو وہ کیا کرے گا وہ تو قسم اٹھانے سے انکار کر دی سورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو وقیرہ اور کہا یہ بھی قول ہے بات فقہہ کا وہ فرماتے ہیں ینظر الہ انکار المدالے مدالے کے انکار پر نظر کی جائے گی فَإِنْ انکرَ السَّبَبُ اگر وہ کس کا انکار کرتا ہے سبب کا انکار کرتا ہے يُحَلَّفُ عَلَيْهِ تو سبب پر قسم دے دی جائے گی وَإِنْ انکرَ الْحُکْمَ اور اگر وہ حکم کا انکار کرتا ہے کس پر قسم دے دی جائے گی حاصل بات هَذَا مَا قَارُو یہ وہ جو فرمایا فقہہ کرام نے بھئے وَلِقَائِلِن اور کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے وَلِقَائِلِ اَنْ يَقُولَ اور کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے يَنْ بَغِي اَنْ يُحَلَّفَ عَلَى السَّبَبِ دَائِمًا یہ علامہ صدر و شریعہ کے اعتراض کر رہے ہیں کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے يَنْ بَغِي اَنْ يُحَلَّفَ عَلَى السَّبَبِ دَائِمًا کہ ہمیشہ کس پر قسم دی جانی چاہیے سبب پر ہی قسم دی جائے مناسب یہ ہے کہ ہمیشہ سبب پر ہی قسم دی جائے وَإِنْ عَرَّزَ الْمُدْدَالِهِ اور اگر تاریخ کرتا ہے مُدْدَالِهِ مُدْدَالِهِ کیا کرتا ہے اشارہ کرتا ہے کہ خاضی صاحب کیا کریں مجھے سبب پر قسم فَلَا عَتِبَارَ لِذَلِكَ تَعْرِيخ تو اس تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں لِأَنَّ غَایَتَ مَا فِي الْبَابِ اس لئے کہ اس بات کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اَنَّهُ قَدْ وَقَالْ بَيْكَ کبھی کبھر کیا ہوئے کہ اَنَّهُ قَدْ وَقَالْ بَيْكَ بَيْ واقع ہو گئی ہوگی سُمَّا وَقَالْ اِقَالَتُ پھر کیا واقع ہوا ہوگا اقالہ واقع ہوا ہوگا فِي دعوال اقالتی يَسِيرُ الْمُدْعَالِهِ مُدْعِيَن تو اقالہ کے دعوے کی سورت میں مُدْعَالِح کیا بن جائے گا مُدْعِی بن جائے گا دیکھو بیعہ کے اندر کبھی کبھر کیا کر لیا جاتا ہے اقالہ کر لیا جاتا ہے علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں اوپر مطن میں تو آیا کہ بیعہ وغیرہ میں کس پر قسم دو حاصل پر کس پر اس لیے کہ بیعہ ایسا سبب ہے جو کبھی کبھار مرتفع بھی ہو جاتا ہے تو علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ وہ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ ہمیشہ کس پر قسم دی جانی چاہیے سبب ہی پر قسم دی جانی چاہیے بھئی یعنی مُدْعِی مُدْعِلَح کو کیا قسم دی جائے کہ قسم اٹھاؤ تم نے اس چیز کو اسے بیچا نہیں کہ تم نے اسے یہ چیز نہیں بیچی نہیں بیچی کہتے ہیں اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بیعہ بری ہوگی پھر کیا واقع ہو گیا ہوگا پھر کیا ہوا ہوگا پھر اقالہ ہو گیا ہوگا تو اب مُدْعَعَلَح اس کو ہم کیا قسم دے رہے ہیں قسم اٹھاؤ تم نے یہ چیز اسے نہیں بیچی تو بھئی چیز تو اس نے بیچی تھی لیکن بعد میں کیا ہوا تھا اقالہ تو وہ قسم کھانے سے انکار کرتا ہے اور کیا کہتا ہے خاضر صاحب میں بیعہ پر قسم نہیں اٹھا سکتا کیونکہ بیعہ تو ہوئی تھی لیکن بعد میں کیا ہو گیا تھا اقالہ ہو گیا تھا تو آدھ کو مُدْعَلَح نے اقالے کا دعویٰ کر دیا مُدْعَلَح نے کس کا دعویٰ کر دیا اقالے کا دعویٰ کر دیا تو اب مُدْعَلَح مُدْعَعی بن گیا اور مُدْعَعی کیا بن گیا مُدْعَلَح بن گیا تو اب اس مُدْعَلَح جو مُدْعِع بن گیا اقالے کا اس پر بیعہ آگئی یہ بیعہ پیش کرے اقالے پر بات ختم ہاں فیصلہ کر دیں گے اقالہ ہو چکا ہے اور اگر یہ بیعہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر جو مُدْعَلَح ہے پہلے مُدْعِع تھا کیا بن چکا مُدْعَلَح اس پر کیا آجائے گی فیصلہ پھر ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئی لیانا غایتما فی البابی زیادہ زیادہ اس باب کے اندر یہ ہوگا کہ انہو قد وقال بیعہ بیعہ واقع ہوئی ہوگی سم وقال اقالہ تو پھر اقالہ واقع ہو گیا ہوگا پہ فی دعویٰ اقالہ دی یسیر المُدْعَلَح مُدْعِع تو اقالے کے دعویٰ کی سورت میں مُدْعَلَح کیا بن جائے گا مُدْعِع بن جائے گا فالہ ہی البیعہ اقالہ تھی تو اس پر بیعہ نا لازم ہوگی اقالے پر فائنہ آجازہ اگر وہ بیعہ نا سے عاجز آ جاتا ہے فالہ مُدْعِع الْيَمِع تو مُدْعِع پر کیا لازم ہو جائے گی یعنی جو پہلے مُدْعِع تھا ہاتھ کیا بن چکا مُدْعِع اس پر یمین آ جائے گی إِلَّا إِذَا تَرْكُ النَّظَرِ لِلْمُدْعِع اِذَا کے بعد فیل محضوف پان لیں لَذِمَا إِذَا لَذِمَا کیا لازم آئے گا تَرْكُ النَّظَر نظر کا معنی لحاظ رکھنا رعایت رکھنا نظر کا کیا معنی لحاظ رکھنا رعایت رکھنا بھئی اوپر کیا ذاتہ ذکر ہوا بھئی بیعہ نکاح طلاق وغیرہ میں کس پر قسم دی جائے حاصل پر قسم دی جائے سبب پر قسم نہ دی جائے لیکن یاد رکھو باقے بتا رہے ہیں کہ اگر حاصل پر قسم دینے کی صورت میں مدعی کی رعایت وچارے کی نہیں ہو رہی تو پھر اس صورت میں سبب پر قسم دی جائے اگر مدعی کی رعایت اس کے اندر نہیں ہے حاصل پر قسم دینے میں مدعی پر شفقت نہیں ہے تو کیا کیا جائے سبب پر قسم دی جائے دیکھو ایک آدمی نے دوسرے پر شفہ کا دعویٰ کیا قاضی صاحب اس نے زہد سے زمین خریدی ہے اور میں اس زمین کا پڑوسی ہوں ساتھ ہی میری زمین بھی ہے لہٰذا اب مجھے شفہ کا حق تو توجہ سے سنو بھئی ایک آدمی نے کیا کہا دوسرے پر کیا تعویٰ کیا شفے کا دعویٰ کیا خاضی صاحب اس نے زہر سے زمین خریدی ہے اور ساتھ ہی میری زمین ہے تو میں پڑوسی ہوا اور پڑوسی کو ہمارے نظریک کس چیز کا حق ہوتا ہے شفے کا تو وہ شفہ کر رہا ہے جیوار کی وجہ سے لیکن یاد رکھو امام شافر حملہ کے نظریک جیوار کی وجہ سے شفہ ثابت شریک کو تو شفے کا حق ہوتا ہے پڑوسی کو شفے کا حق دعویٰ کر رہا ہے یہ شفے کا جیوار کی وجہ سے تو یہاں پر اگر حاصل کیا ہے حاصل تو اس نے دعویٰ کر دیا دوسرا انکار کرتا ہے تو اس کے بعد بیانہ نہیں اس پر کیا آ جائے گی خصم آ جائے گی تو یہاں اب خصم اگر ہم اس سے کس پر لیتے ہیں حاصل پر لیتے ہیں تو اس طورت میں مدعی کے رعایت نہیں اس پر شفقت نہیں اس لیے کہ یہ مدعی تو ہو سکتا ہے شاخعی ہو کیا ہو اور شوافے کے نزدیک بھئی جوار کی وجہ سے شفے کا حق ہوتا ہے تو یہ آرام سے حاصل پر قسم اٹھا لے گا قاضی صاحب اسے شفے کا حق مجھ پر حاصل اس زمین پر اسے شفے کا حق حاصل نہیں ہے وہ آرام سے قسم اٹھا لے گا اور اس بجارے کا حق مارا جائے گا لہذا جب مدعی پر شفقت نہ ہو حاصل پر قسم کھانے کی صورت میں تو پھر کس پر قسم دے دی جائے سبب پر تو اب اس کو سبب پر قسم قاضی دے دے گا کہ قسم اٹھاؤ کہ تم نے یہ زمین زیر سے نہیں خریدی تم نے یہ زیر سے زمین نہیں خریدی تو اب مالانہ اس صورت میں مدعی کی بھی ریایت ہو گئی وہ قسم اٹھانے سے کیا کر دے گا انکار کر دے گا کیونکہ زمین تو اس نے خریدی ہے تو اس قسم سے تو وہ انکار کر دے گا لیکن اس قسم سے انکار نہیں کرے گا کونسی قسم اسے شفے کا حق نہیں کیونکہ اس کی تو قائدی اس بات کا ہے کہ جوار کی وجہ سے کسی کو شفے کا حق نہیں ہوتا تو اس بچارے کا مدعی کا حق مارا جاتا ہے لہٰذا اب وہاں حاصل پہ قسم نہ دو بلکہ کس سے قسم دے دو یا اسی طرح ایک آدمی ہے اس نے عورت کو کیا دے دی ہے طلاق بائن دے دی ہے اور طلاق بائن کی صورت میں ہمارے نزدیک عدت کے اندر نفقہ کس پر ہے خامن پر ہے لیکن امام شافر احملہ کے نزدیک نفقہ خامن پر نہیں ہے اب عورت نے دعویٰ کیا خاضی صاحب اس نے مجھے طلاق دی ہے میرا نفقہ نہیں بے رہا اب قاضی اس سے یہ خسم نہ اٹھوائے بھئے حاصل پر کہ تم خسم اٹھاؤ تم پر اس عورت کا نفقہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ توران سے خسم اٹھا لے گا وہ تو شافی ہے اس کے نزدیک تو طلاق بائن کی صورت میں نفقہ آتا ہی تو وہ خسم اٹھا لے گا کہ واللہ قاضی صاحب میرے پر اس عورت کا نفقہ واجب تو حاصل پر خسم اٹھا لی اس نے اور عورت یعنی مدعیہ کا حق مارا گیا تو اس صورت میں مدعیہ پیچھوں کہ رہایت نہیں حاصل پر قسم کھلانے میں تو لہٰذا کس پر قسم اٹھا لو سبب پر تو وہ قسم اٹھا ہے واللہ قاضی صاحب میں نے اس سے طلاق بائن نہیں دی اب مولانا طلاق تو اس نے دی ہے وہ انکار کر دے گا تو عورت تو اس کا حق مل جائے تو عبارت قتلائی مولانا یہ محضو فیل نکال لیں جب لازم ہو ترق النظر للمدعی مدعی کی رہایت کی ترق لازم آتا ہو کس صورت میں ترق لازم آتا ہو حاصل پر حاصل پر قسم کھلانے میں اگر مدعی کی رہایت ترق کرنا لازم آتا ہو فیحلق علی السبق تو اس صورت میں قسم کس پر دلائی جائے گی سبق پر قدعوش شفات بالجواری جیسے کہ شفا کا دعوش جوار کی وجہ سے ونفقت المبتوتتی جیسے مبتوتا باتا کے معنی ہوتے ہیں منقطع کرنا جدا کرنا تو مبتوتا وہ عورت جسے جدا کر دیا گیا یعنی طلاق بائن دے دی گئی ہے اور اسی طرح مولانا طلاق بائن والی کے نفقے کے دعوے کی صورت میں وَالْخَصْمُ لَا يَرَاهُمَا بَئِ اس حال میں فریق مقالق جو ہے لَا يَرَاهُمَا وہ ان دونوں کی رائے نہیں رکھتا یعنی ان دونوں چیزوں کا خائلہ نہیں ہے تو اس صورت میں حاصل پر قسم دینے کی صورت میں مدعی کی رہایت نہیں تو کس پر قسم دے دو سبق پر اَيُّحَلَّقُ عَلَى الْحَاصِلِ یعنی قسم دی جائے گی حاصل پر مگر یہ کہ لازم آتا ہو حاصل پر قسم اٹھانے سے تَرْقُ النَّظَرِ لِلْمُدَّعِ مدعی کی رہایت کا تَرْقُ کرنا لازم آتا ہو فَحِينَ اِذِنْ يُحَلَّقُ عَلَى السَّبَقُ تو اس صورت میں قسم دلائی جائے گی کس پر سبق پر جوار کی بجرد سے شفے کے دعوے میں فَإِنَّهُ يُمْكِنُوَ يُحَلِّفَ عَلَى الْحَاصِلِ اس لئے کہ ممکن ہے مدعی قسم کھا لے فَإِنَّهُ يُمْكِنُوَ يَحْلِفَ عَلَى الْحَاصِلِي اس لئے کہ ممکن ہے وہ قسم اٹھا لے مدعی کس پر حاصل پر حاصل پر قسم اٹھا لے کیا حاصل یہ کہ اَنَّهُ لَا يَجُبُ شُفَاتَ اس شفا واجب نہیں کیوں بِنَا عَلَى الْمَذْحَبِ شَافِعِ بِنَا عَلَى الْمَذْحَبِ شَافِعِ فَإِنَّا شُفَاتَ اللَّهَا تَصْبُتُ بِالْجِوَارِ عَيْنْدَهُ اس لئے کہ شفا ثابت نہیں ہوتا جوار کی وجہ سے ان کے نزدیک فَإِنَّهُ حَلَّفُ الْمُشْتَرِي عَلَى السَّبَقِ تو قسم دی جائے گی مشتری کو کس پر سبب پر یوں کھا قسم کھا بِاللَّهِ مَشْتَرَيْتَ حَذِهِ الدَّارَ قسم اٹھا کہ تم نے اس دھر کو نہیں خریدا وَقَذَا اِذَا تَعَتِ النَّفَقَةَ بِالْتَّلَاقِ الْبَائِنِ اسی طرح اگر ایک عورت دعویٰ کرتی ہے نفقے کا تلاقِ بائن کی وجہ سے کل خلعی جیسے کہ خلعہ ہے تو خلعہ بی تلاقِ بائن کی حکم میں تو اس کی وجہ سے ایک عورت نفقے کا دعویٰ کرتی ہے فَإِنَّهُ لَا عَجِبُ النَّفَقَةُ عِنْدَ شَافِعِ اس لیے کہ اس طور پر نفقہ واجب نہیں ہوتا امام شافر رحم اللہ کے نزدیک وَتَجِبُ عِنْدَ نَا اور ہمارے نزدیک ثابت ہوتا ہے فَإِنْ حَلَفَ فَإِنْ خُلِّفَ پس اگر اس کو قسم یہ قسم دلائی جائے بِاللَّهِ مَا تَجِبُ عَلَيْكَ نَفَقَةَ بِاللَّهِ تُجھ پر نفقہ واجب تم قسم اٹھاو کہ تم پر نفقہ واجب نہیں فَإِنَّهُ لَا عَلَفَةُ عَلَى مَذْحَبِ شَافِعِ تو بساقہ اپنے قسم اٹھا لیتا ہے کس پر مذہبِ شافِعِ پر تو اس بیچارے کا عورت کا حق مارا جاتا ہے لہٰذا فَيُحَلَّفُ عَلَى السَّبَقِ تو اس کو قسم دی جائے گی کس پر سبب پر کہ بِاللَّهِ مَا تَلَّقْتَهَا تَلَاقًا بَائِنًا تو قسم اٹھا کہ تمہیں اسے تلاخِ بائنًا نہیں دی وَقَذَا فِي سَبَبِ اللَّهِ اَرْتَفِعُ قَابْدِ مُسْلِمِن يَدْعِیَتْ اور اسی طرح ہے بھئی اوپر والے مسئلوں میں جب مدعی کی رعایت نہ ہو تو کس پر قسم دی جائے گی اسی طرح ایسا سبب جو مرتفع ہونے والا نہیں اس میں بھی کس پر قسم دی جائے گی عابدِ مُسْلِمِن جیسے ایسا غلام جو مسلمان ہے يَدْعِ عِتْقَهُ دعویٰ کس کا کرتا ہے اپنی ایک غلام ہے مسلمان بھئی اس نے کیا کر دیا اپنے آقا پر آزادی کا دعویٰ کہ میرے آقا نے مجھے آزاد کر دیا ہے آقا نے مجھے آزاد کر دیا ہے تو بھئی قسم تو کس پر دی جاتی ہے حاصل پر لیکن یہاں پر سبب ایسا ہے جو مرتفع نہیں ہو سکتا مسلمان غلام تھا بھئی اس کو ایک دفعہ کیا مل گئی آزادی مل گئی تو آپ دوبارہ اس پر رقیت نہیں آسکتی دوبارہ رقیت نہیں آسکتی بھئی تو یہاں عِتْق عِتْق ہے اس کے حریت کا سبب عِتْق کیا ہے اس کے حریت کا اسے آزاد کیا گیا تو وہ کیا ہو گیا آزاد ہو گیا تو عِتْق جو ہے یہ ایسا سبب ہے مسلمان غلام کے لئے جو کبھی مرتفع یہ عِتْق ختم ہو جائے اور دوبارہ کیا آ جائے دوبارہ کیا اس پر آ جائے غلامی سمجھ میں آیا کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ اگر دیکھو یہ غلام تھا آقا نے کیا کر دیا آزاد کر دیا آزادی کے بعد اب پھر اس پر رقیت والی صورت ممکن تھی بھئی کیسے ممکن تھی کہ یہ مرتد ہو جاتا اور مرتد ہو جانے کے بعد اس کو دوبارہ کیا کر لیا جاتا مرتد ہو جاتا تو اب اس کو دوبارہ غلام بناتے لیکن بھئی مرتد ہونے کے بعد تو اب اس کو کیا کر دیا جائے گا محلت دی جائے گی اگر واپس مسلمان ہوتا ہے تو چھوڑ دیا جائے گا اور غلام دوبارہ نہیں بنتا اور اگر وہ دوبارہ اسلام کی طرف نہیں لوٹتا تو کیا کر دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا لہذا اس صورت میں یا تو قتل ہے یا توبہ ہے اور تیسرا کوئی راستہ ہی اگر قتل ہوا تو اس کی بقا نہیں اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر غلامی نہیں آئے گی بلکہ کیا رہی گا پہلے کی طرح آزادی رہے گا تو یہاں پر اب یہ جو آزادی ایک دفعہ آگئے یہ اب مرتفع نہیں ہو سکتی بھئی تو یہاں پر کس چیز پر آپ قسم دی جائے بھئی سبب پر یہ معنی ہے اور اسی طرح سبب پر قسم دی جائے گی بھئی فی سبب اللہ یرتفع ایسے سبب کے اندر جو مرتفع نہیں ہوتا کہ آپ دن مسلمی یتداریت کا ہو جیسے ایسا مسلمان غلام ہے جو دعویٰ کرتا ہے اپنی آزادی کا فَإِنَّ الْمَوْلَا يُحَلَّقُوا اس لئے کہ مولا کو یہ قسم دی جائے گی یا جی یہ یوں قسم فَإِنَّ الْمَوْلَا يَخْلِفُوا مولا کیا ہے یہ قسم اٹھائے گا جیسے بھی پڑھنے درست ہے سمجھ میں ہے يَخْلِفُوا پڑھو بِاللَّهِ مَا أَعْتَقْتُهُ پھر متقلم کا صغہ پڑھو کہ خدا کی قسم اللہ کی قسم مَا أَعْتَقْتُهُ میں نے اسے آزاد نہیں کیا اور اگر يُحَلَّقُوا پڑھو تو آقا کو قسم دی جائے گی کیا قسم دی جائے گی کہ تُو قسم اٹھا بِاللَّهِ مَا أَعْتَقْتَهُ تُو نے اس کو آزاد نہیں کیا تو یہ قسم اس کو دی جائے گی فَإِنَّهُ لَا ضَرُورَتَ إِلَى الْحَلْ فِي عَلَى الْحَاصِلِ اس لیے کہ یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے حاصل پر قسم اٹھانے کی لِأَنَّ السَّبَبَ لَا يُمْكِنُ اُرْتِفَاعُ اس لیے کہ یہ جو ہے آزادی مسلمان غلام کے لیے یہ ایسا سبب ہے جس کا ارتفاع ممکن نہیں فَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ اِذَا اُعْتِقَ لَا يُسْتَرَقُ اس لیے کہ مسلمان غلام کو جب آزاد کر دیا جائے لَا يُسْتَرَقُ تو پھر دوبارہ اس کو غلام نہیں بنایا جا سکتا وَفِي الْآمَتِ وَالْحَبْدِ الْكَافِرِ عَلَى الْحَاصِلِ اور باندی اور کافر غلام کے اندر بھئی قسم جو دی جائے گی وہ حاصل پر دی جائے گی باندی اور کافر غلام باندی جو بھی ہو والا نا سمجھ میں آیا تو باندی کے اندر مسلمان باندیوں مثلا یا اسی طرح کافر غلام ہے ان کو انہوں نے کس چیز کا دعویٰ کیا بھئی آزادی کا کہ ہم کیا ہیں ہمارے آقا نے ہمیں آزاد کر دیا ہے تو یہاں سبب پر قسم نہیں دی جائے گی کہ آقا کو کہا رہے تو یہ قسم اٹھا کہ واللہ باللہ میں نے اس کو آزاد نہیں کیا بھئی کیونکہ اگر آزاد کیا بھی ہو پھر بھی کیا بن سکتے ہیں یہ دونوں غلام بن سکتے ہیں بھئی تو یہاں حاصل پر قسم دی جائے گی کہ تم قسم اٹھاؤ کہ یہ آزاد اس وقت نہیں ہے بھئی جی تو ان دونوں میں رقیت دوبارہ آ سکتی ہے کیسے آ سکتی ہے آگے بیان کریں گے اور قسم دی جائے گی باندی اور غلام کے مسئلے میں اس جے کہ سبب جو ہے یعنی عیتق جو ہے کبھی کبھی اٹھ بھی جاتا ہے ان دونوں میں یعنی عیتق ختم ہوگا دوبارہ کیا آ جاتی ہے رقیت آ جاتی ہے بھئی عیتق کیسے اٹھ جاتا ہے آزادی کیسے ختم ہو سکتی ہے کہتے ہیں اما فی الامتی باندی کے اندر جو ہے فَبِرْرِدَّتِ وَاللِّحَاقِ لَا دَارِ الْحَرْبِ سُمَّتْ سَبْ يِ باندی کے اندر مرتد ہونے کے ساتھ وَاللِّحَاقِ لَا دَارِ الْحَرْبِ اور دَارِ الْحَرْبِ جانے سے سُمَّتْ سَبْ يِ اور پھر قیدی بننے سے پھر قیدی قید کر دینے سے تو وہ مرتد ہو جاتی ہے مثلا فتح کرو اردار الحرق چلی گئی پھر جنگ ہوئی اور قیلی بناکار لائی گئی تو دیکھو ایک در پہلے آزاد کی گئی تھی لیکن وہ آزادی کیا ہو گئی ختم اور دوبارہ کیا آگئی رقیت بھئی باقی عبد کافر کے اندر آزادی کیسے ختم ہو سکتی ہے کہتے ہیں فبی نقض الہدی کس کو توڑنے سے آہد کو بھئی توڑنے سے بھئی وہ ذمی ہے ہم نے کیا لیا ہے ہم نے ذمہ لیا ہے اس کی حفاظت کا ہم نے ذمہ لیا ہے تو وہ اس آہد کو توڑ کر کدھر چلا جاتا ہے فبی نقض الہدی تو وہ ذمیت کا وہ جو آہد ہے اس کو توڑ دیتا ہے ذمیت کے حد کو توڑنے ولی حاقی دار الحرق اور دار الحرق چلے جانے سم مستبعی اور پھر قید کر دینے سے اس سے کیا اٹھ گیا وہ سبب یعنی عیتہ کا اٹھ گیا دوبارہ قیدی بن گیا وَيُحَلَّفُ عَلَى الْعِلْمِ مَا وَرِسَ الشَّيْئًا فَدَّعَاهُ آخَرُ بھئی دیکھو ایک آدمی کو ایک چیز قطعی طور پر پتہ ہو تو وہ اس کے قطعیت پر قسم اٹھاتا ہے لیکن اگر قطعی طور پر کسی چیز قطعی طور پر اسے پتہ نہیں تو وہاں پر قسم علم پر دی جاتی ہے جس پر قسم دی جاتی ہے مثلا دیکھو بھئی ایک دو دو بھائی تھے بھئی ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو اس کا غلام تھا جو دوسرے بھائی کو مل گیا یا یوں کرو باپ کا غلام تھا مرنے کے بعد وہ کس کو ملا بھئی بیٹے کو ملا اب بعد میں ایک شخص نے دعویٰ کر دیا کہ یہ غلام تو میرا ہے تمہارے باپ نے مجھ سے غصب کیا تھا بھئی کیا کیا تھا غصب کیا تھا تو اس طورت میں بیٹے کو یہ قسم نہیں دی جائے گی کہ تم قسم اٹھاؤ کہ یہ اس غلام کا حقدار نہیں ہے کیونکہ بیٹے کو کیا پتا ہے وہ اس غلام کا حقدار ہے یا حقدار اس کو تو غلام باپ کی طرف سے ملا ہے اب اسے نہیں پتا کہ باپ نے کہاں سے غلام حاصل کیا تھا تو اس طورت میں قطعیت پر قسم نہ دی جائے قطعیت تھی اس پر بلکہ کس پر قسم دی جائے علم پر کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ یہ اس غلام کا مستحق ہے تم قسم اٹھاؤ اس بات پر کہ تمہیں اس بات کا پتا نہیں کہ یہ غلام کا مستحق صورت سمجھ میں آگئے بھئی بخلاف اس کے کہ اگر اس مثل کسی آدمی کو دوسرے نے غلام تحفے کے طور پر دے دیا یا اس نے اسے غلام کو خرید لیا جب تحفے کے طور پر دیا تب بھی مل قطعی طور پر حاصل ہوتی ہے یا خریدی جائے تو تب بھی مل کیا ہوتی ہے قطعی طور پر حاصل ہوتی ہے اب کو اس پر دعویٰ کرتا ہے تو اب علم پر قسم نہیں دیں گے بلکہ کس پر دیں گے دہی طور پر وہ قسم اٹھائے گے کہ قاضی صاحب یہ اس غلام کا مستحق نہیں ہے کیونکہ میں اس کا مالک ہوں میں نے اس غلام کو خریدہ ہے یہ معنی ہے وَيُحَلَّقُ عَلَى الْعِلْمِ اور قسم دی جائے کہ علم پر من اُت شخص کو وَرِثَ شَيْعَن جو وارث ہوا کسی چیز کا فَدْ دَعَاهُ آخَرُ پھر کیا کیا دوسرے نے اس چیز کا دعویٰ کر دیا وَعَلَى الْبَتَّاتِ اور قَطْعِب چیز کو قسم دی جائے گی اِنْ وَهِبَ لَهُ اَوِشْتَرَاهُ اگر اس کو وہ چیز حِبَا کی گئی ہے یا اس نے اس چیز کو خریدا ہے الْبَتَّاتُ الْقَطُ بَتَّات کیا مراد ہے قَطْعِب مراد ہے فَالْمَوْحُوبُ لَهُ وَالْمُشْتَرِ فَالْمَوْحُوبُ لَهُ جس کو چیز دی گئی فَالْمُشْتَرِ اور جس نے چیز خریدی یو حَلَّفَانِ ان دونوں کو قسم دی جائے گی کہ بِاللَّهِ لَيْسَحَادَ مِلْكًا لَقَا یا یوں کہیں یحْلِفَانِ یہ دونوں کیا قسم یہ دونوں قسم اٹھائیں گے یہ دونوں کیا کریں گے قسم اٹھائیں گے تو یہ دونوں ہیں مُدْعَلَ اور مُدْعَعِ کو کیا کہیں گے قسم کیسی قسم اٹھائیں گے اس کے سامنے کہ بِاللَّهِ لَيْسَحَادَ مِلْكًا لَقَا کہ خدا کی قسم یہ تیری ملکیت نہیں ہے فَالْمُ الْمِلْكِ مَقْتُوعٌ بِهِ دیکھو آدمِ مِلْكَ تَعِی ہے یہاں پر کیا ہے یقینی ہے یقینی قسم اٹھا رہے ہیں کہ واللہ یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے بخلاف الوارث بخلاف وارث فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ پڑے یہاں بہتر ہے فَإِنَّهُ يَحْلِفُ اس لیے کہ وہ یہ قسم اٹھائے گا بِاللَّهِ لَا عَلَمُ أَنَّهُ مِلْكٌ لَقَبَي اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اے مُدْعِ کہ یہ چیز تیری یہ غلام تیری ملکیت ہے جی تو علم پر قسم اٹھائے گا فَإِنَّهُ يَنْفِ الْعِلْمَ بِالْمِلْكِ اس لیے کہ وہ علم بِالْمِلْكِ کیا کر رہا ہے نفی کر رہا ہے ملکی کے جاننے کی ہاں کیوں وَآدَمُ الْمِلْكِ لَيْسَ مَخْطُعَنْ بِهِ اور یہاں پر آدم ملک قطعی نہیں ہے فِی کلامی اس وارث کے کلام میں سمجھ میں آیا کیونکہ اس کو یقینی طور پر یقینی کا بات کا اسے علم ہی نہیں ہے بھئی یقینی بات وہ کر ہی نہیں سکتا بھئی وَصَحَّ فِدَعُ الْحَلْفِ وَصُلْحُ مِنْهُ وَلَا يُحَلَّفُ بَعْدَهُ صورت مسئلہ یہ بھئی ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کر دیا بھئی دعویٰ کر دیا اب مدعی کے ذمہ کیا ہوتے ہیں مثلا ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے اب مدعی سے بھئینا طلب کی گئی اس کے بعد بھئینا نہیں تھی تو مدعی پر کیا آگئی بھئی قسم آگئی اب مدعی پر جب قسم آئی تو مدعی کہتا ہے بھئی تم یوں کرو میرے سے پچاس ہزار روپے لے لو اور میں میرے سے قسم طلب نہ کرو مجھے چھوڑ دو دوسرا مدعی قبول کر لیتا ہے چلو اللہ بھئی پچاس ہزار دے دو اور قسم میں کیا کرتا ہوں چھوڑ تو دیکھو اس نے فیدیا دے دیا اپنی قسم کا یہ دوسری صورت مدعی کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے مدعی اس کو کہتا ہے بھئی تم قسم نہ اٹھاؤ اس کے بجائے مجھے کیا کر دو صرف دعویٰ تو ایک لاکھ ہے تم مجھے پچاس ہزار دے دو میں تمہارے ساتھ صلاح کر دیتا ہوں اور تم سے قسم کا مطالبہ نہیں کرتا بھئی کیونکہ قسم تو مدعی کا حق ہے تو وہ خود صلاح کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ کر سکتا ہے کہتے ہیں ہاں بھئی وہ صلاح کر سکتا ہے دوسرے نے قبول کر لیا تو اس سے پچاس ہزار لے لے اور قسم کیا ہو گئی اس سے ختم ہو گئی اب اس سے قسم بعد میں دوبارہ کہتے ہیں قسم کا مطالبہ کر سکتا ہے نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی اب دوبارہ مطالبہ نہیں ہو سکتا جبکہ وہ فیڈیا دے چکا ہے یہ اس سے صلاح کر چکا ہے یہ معنی ہے وَصَحَّ فِدَعُ الْحَلْفِ اور صحیح ہے قسم کا فیڈیا دینا وَصُحُمِنْهُ اور صحیح ہے بھئی قسم پر کیا کرنا صلاح کرنا وَلَا يُحَلَّقُ بَعْدَهُ اور اس کے بعد دوبارہ قسم نہیں دی جائے گی اذا توجہ الحال جب متوجہ ہو گئی حلق متعلہ پر فَقَالَةُ مُتَّعَلَةُ کہتا ہے آتَئِتُ حَذِهِ الْعَشَرَاتَ میں دیتا ہوں یہ دس درہم فِدَعَمْ مِنَ الْحَلْفِ بطور فیڈیا کے قسم سے وَقَبِلَ الْآخَرُ اور دوسرے نے یعنی متعی نے کیا کر لیا قبول کر لیا اَوْ قَالَ المُتَّعِ یا متعی اس متعلہ سے کہتا ہے صالح تو اندعو الحل فِعَلَا قَضَ میں صلاح کرتا ہوں قسم کے دعویٰ پر فِعَلَا قَضَ اتنے مال پر یعنی مجھے دس درہم دے دو یا اتنے دے دو وَقَبِلَ الْآخَرُ اور دوسرے نے یعنی متعی نے کیا کر لیا قبول کر لیا صححہ تو یہ قبول کرنا صحیح ہے وَسَقَتَ حَقُ الْحَلْفِ اور حلق کا حق کیا ہو جائے گا ساقِت اب متعی کو دوبارہ قسم لینے کا حق نہیں ہے اس مسئلے کے اندر بھئی جی 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 سبب اٹھ بھی تو سکتا ہے آپ نے کیا کہا وَفِعَلْا عَبْدِ الْكَافِرِي میں اگر سبب پر قسم دی جائے تو کیا خرابی لازم آتی ہے دیکھو باندی نے دعویٰ کر دیا کہ میں تو آزاد ہوں اب آقا کو آقا کیا کہا رہا ہے باندی کہتی ہے اس شخص نے مجھے آزاد کیا ہے کیا کیا ہے اب اگر اس کو یہ قسم دیں کہ تم قسم اٹھاؤ تم نے اسے آزاد نہیں کیا تو وہ تو قسم سے انکار کر لے گا اور اس کا حق بھی مارا جائے گا قسم سے بھی انکار کر لے گا کیوں کیونکہ اس نے ایک دفعہ آزاد کیا تھا اس باندی کو لیکن یہ باندی پھر کدھر مرتض ہو کر کدھر چلی گئی دار اور حرب چلی گئی پھر کیا ہوئی وہاں پر سے قیدی ہو کر آئے اور دوبارہ کیا بنا دی گئی باندی بنا دی گئی اور اس نے دوبارہ اس کو کیا کر لیا خرید لیا تو یہ آزاد بھی کر چکا ایک دفعہ لیکن پھر بھی یہ اس وقت کیا ہے اس کی باندی اب اگر ہم اس کو کہتے ہیں تم قسم اٹھا تم نے اسے آزاد نہیں کیا یہ قسم اٹھائے گا اس نے تو کیا کیا تھا ایک دفعہ تو وہ اس قسم سے انکار کر دے گا اور قاضی کیا فیصلہ کر دے گا یہ باندی تو اس بیچارے کا حق مارا گیا اگر ہم سبب پر قسم دے تھے سورت سمجھ میں آگئے اس لیے کہ یہاں سبب ایسا ہے جو مرتفع ہو سکتا ہے شلیم علیہ حالف والمرہ واللہ علیہ وآلہم یقیقت السلام